نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اخلی اللہم فکحنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الجنائز باب نمبر 29 باب عورتوں کے سوا صرف مردوں کو جنازہ اٹھانا چاہیے حدیث نمبر 668 حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں پھر اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جاتے ہو اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے کیونکہ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے موت کے بعد سفر ادم کے بعد وہ پہلا مرحلہ جب میت کو اس کی قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اس مرحلے کی ایک کیفیت اور حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت اور سفر ادم کی فکر پیدا کرنے کے لیے اس کا تعارف کروا رہے ہیں اس کا مقصد دھرانا نہیں ہے برے انجام سے متنبہ کرنا ہے تاکہ لوگ اس انجام سے پچھ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو اور جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو تو تم رو زادہ اور ہسو کم یہ انہی سنی جانے والی چیزوں میں سے ہے جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں گے تو میں اللہ سبحانہ تعالی سے یہ درخواست کرتا کہ لوگوں کو عذاب قبر کی آوازیں سنائی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عذاب قبر کی آوازیں ایک سے زیادہ موقع پر سنائی گئیں بخاری میں انشاءاللہ ہم آگے واقعہ پڑھیں گے کہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے وہ ٹہنی بلکہ پیچھے ہم نے وہ پڑھا کہ ان کو دو وجوہات کی بنیاد پر عذاب دیا جا رہے ایک وہ پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا وہ غیبت کھاتا تھا چگلی کھاتا پھرتا تھا اور آگے پڑھیں گے کہ یہودیوں کے عذاب قبر کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تو یہ وہ موت کے وقت کی روداد ہے اور اس کے بعد کی روداد ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک طویل حدیث موجود ہے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی ادائیگی کے لئے تشریف لائے لیکن قبر ابھی تیار نہیں تھی خدائی کا مرحلہ ہو رہا تھا کائیڈ پر تشریف فرما ہو گئے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور موقع کی مناسبت کے لحاظ سے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا طویل حدیث ہے اس لئے میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوکار اور گناہگار کی موت کے وقت اور ملک الموت کے قیفیت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نیکوکار کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے ملک الموت کے ساتھ انتہائی خوبصورت چہروں والے صاف سترے اجلے لباس والے اور جن کے ہاتھ میں ایک نرم خوشبودار ریشم کا رمال ہے وہ فرشتے اترتے ہیں ملک الموت اس نیکوکار سے جس کی جانکنی کا مرخلہ ہے اس سے ملک الموت مخاطب ہو کر اس کی روح سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے نکل اپنے رب کی رضا کے لیے اور حدیث میں بتایا گیا کہ وہ مومن کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے سخولت سے نکلتی ہے جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولا جائے تو خوشبو نکل جاتی ہے اور پھر ملک الموت کے ساتھ کہ وہ فرشتے اس کو اس ریشم کے خوبشودار خوشبودار اس ریشم کے ٹکڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں آنے جانے والے فرشتوں کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اس کی اچھی صفات کا تعارف کروایا جاتا ہے اس کی روح کو حدیث میں پتا چلتا ہے کہ آسمان کے جنت کے دفتر علیین میں اس نیکوکار کی روح کو جہاں اس کا عمال نامہ جمعتا وہیں اس کی روح کو جمع کر دیا جاتا ہے اس کے بالکل برخلاف اور ہاں یہاں پہ اس کے آگے یہ بھی حدیث ہے کہ جب اس نیکوکار کی میت کو قبر کی طرف لے جایا جا رہتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی میری قیام کا تک پہنچا دو اس کے بالکل برخلاف ایک گناہگار کی موت کے وقت آسمان سے اترنے والے فرشتے انتہائی خوفناک حیبتناک چیروں والے اور لمبے لمبے دانتوں اور پچھلیوں کی نماغ کی طرح دانتوں والے فرشتے جن کے ہاتھ میں گندہ بدبودار ٹاٹ ہے اور ملک الموت جب اس روح کو نکلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ جسم سے چمٹ جاتی ہیں اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت اس کو ایسے جسم سے کھینچ کے نکالتے ہیں جیسے گیلی روئی کو یا اون کو خاردار تھورنی بشز والی جھاڑیوں میں سے کھینچ کے نکالا جائے اللہمہ عینی الاغمرات الموت وسقرات الموت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گندے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اس کی زلدت اس کی رسوائی اس کی اہانت اس کی بری صفات کا تذکرہ آنے جانے والے فرشتوں کے ساتھ اور آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے بلکہ ان کے نیچے ایک دفتر سجین میں قید کر دیا جاتا ہے یہی اس کا گندہ آمال نامہ اس کے گناہوں کا آمال نامہ وہاں پہ موجود ہے اسی گندے آمال نامہ اور سفر کے ساتھ اس کی روح کو وہی پہ قید کر دیا جاتے اور جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اس کے عزیز و قارب تو یہی وہ الفاظ ہیں کہ یہ روح کہتی ہے خدا رہا مجھے وہاں نہ لے جاؤ اللہ سبحانہ تعالی یہ رودان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سچی زبان مبارک سے سنائی اللہ اس کو ماننے اس کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنے اگلے سفر کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق اطافر آپ نے فرمایا کہ جنوں انس تو نہیں سنتے جنوں انس جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں ان کو اللہ کے حکم سے یہ نہیں سنائی گئی لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ان حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کی ان رودانوں سے ہمیں ان حقیقتوں کو سنا بتا سمجھا دیا گیا ہے جب ہمیں مخلط عمل ابھی موجود ہے باب نمبر تیس جنازے کو جلدی لے جانا حدیث نمبر سکس سکسٹی نائن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی لے چلو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر کی طرف لے جا رہے ہو اور اگر وہ برا ہے تو ایک بری چیز ہے جس کو تم اپنے گردن سے اتار کر سبق دوش ہو رہے ہو بڑی خوبصورت حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اس سے واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ میت کو دفنانے میں تاخیر کرنا حدیث کی تعلیمات کے مطابق پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ علی تین کاموں میں دیر نہ کرنا فرض نماز کے ادائیگی میں جب اس کا وقت آ جائے میت کے دفنانے میں جب جنازہ تیار ہو جائے اور لڑکی کے نکاح میں جب قف یعنی برابری کا ہم پلہ رشتہ نصیب یعنی مل جائے تو یہ وہ بات ہے کہ بغیر وجہ کے جب میت کو دفنانے میں تاخیر کر دی جاتی اور تردد اور ٹال مٹول کا معاملہ کیا جاتے اسے بہرحال پرہیز کرنی چاہیے باب نمبر 31 جنازے کے ساتھ جاننے کی فضیلت حدیث نمبر 670 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے گا اسے ایک قیرات ثواب ملے گا اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو حریرہ ہمیں بہت سے حدیثیں سناتے ہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق فرمائی اور کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی فرماتے سنا ہے اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان فرمانے لگے پھر تو ہم نے بہت سے قیرات کا نقصان کر لیا یہ جنازوں کے ساتھ جانے کی فضیلت اور عجر اور ثواب بتایا جا رہے اور جنازے کے ساتھ جانا مومن کا مومن پر جو پانچ حق ہیں ان میں سے بھی ہے ہمسائے کا جو ہمسائے میں حق ہے ان میں بھی ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سات باتوں کا حکم ہم نے پیچھا دیکھا تھا وہ جو پڑا گیا ہے اس میں بھی ہے اور یہ بیسکلی ایک دوسرے کی خبرگیری ہے دل جوئی ہے اور مشکل اور دکھ اور پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کی مدد معاونت ہے کسی کے غم کے اوپر دکھ کی حالت میں زخم کے اوپر مرحم رکھنا ہے اور ان کی مدد اور معاونت ایک قیرات اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ قیرات کیا ہے تو آپ نے فرمایا پہاڑ جتنا بڑا عجر اور یہاں پر جنازے کے ساتھ جانے کا اور نماز جنازہ تک رہنے کا ایک قیرات بتایا گیا ہے اور ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ جب کوئی شخص تدفین تک رہتا ہے یعنی دفن کرنے کے مرلے تک رہتا ہے تو اس کا عجر دو قیرات بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نے وقت زیادہ لگایا ہے اس نے زیادہ مدد کی ہے آپ دیکھیں نا کہ رشتداروں کے لیے اور گھر والوں کے لیے ایک میت کی تدفین کا مرلہ بڑا پریشانی کا اور ایک دکھ اور ایک غم کا موقع ہوتا ہے تو اس سانحے میں اگر کوئی ساتھ دیتا ہے اور حوصلہ افضائی کرتا ہے اور دل جوئی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کا عجر بڑھ جاتا ہے باب نمبر تھرٹی ٹو قبروں پر مسجد بنانا حرام ہے حدیث نمبر سکس سیونٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی مرض وفات میں یہ فرمایا اللہ تعالی یہود اور نصارہ پر لانت کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر مبارک کو بالکل ظاہر کر دیا جاتا مگر مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغدوب قوم یہود اور نصارہ اور پچھلی مشرق قوموں کی نفی کر دی کہ وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے اصل میں یہ ایک طریقے کا شرک ہے جو پچھلے نبیوں کے پیروکاروں میں نبی کی محبت عقیدت عدب اور احترام میں آکے قوموں نے نبیوں کے پیروکاروں نے ان کو علوہیت یعنی مطلب یہ کہنا عیسی بن اللہ عزیر بن اللہ یہ وہ محبت اور عقیدت میں ایک مبالغہ آرائی تھی جو انبیاء کے پیروکاروں نے کی اس مبالغہ آرائی کی نفی تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا نا لا تغلوفی دینکم اپنے دین میں غلوف نہ کیا کرو مبالغہ آرائی اور اوور ڈوئنگ اور ٹو مچ نہ کیا کرو تو اسی مبالغہ آرائی میں جہاں محبت میں بڑھا کے علوہیت تک پہنچایا اسی محبت میں آکے انہوں نے ان کی قبروں کو بھی مسجد اور عبادت گاہ بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبالغہ آرائی سے واضح طور پر منع فرمایا آپ نے فرمایا نا کہ تم میری مدہ سرائی میں حد سے نہ بڑھ جانا جیسے پچھلے قوموں نے مدہ سرائی میں حد سے بڑھ گئے بلکہ یوں کہنا کہ میں کیا ہوں رسول اللہ و عبداللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ تو اپنی مرضو الموت میں اینڈ تک آپ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ الہی میری قبر کو بدھ نہ بنانا الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا تو نبیوں کی قبروں اور نبیوں کی جو آخری آرام گاہیں ہیں ان پر عبادت گاہیں اور ان پر مسجدیں بنانے سے محض اسی لیے روکا جا رہا ہے کہ جسمانی عبادات نمازوں کا پڑھنا سجدوں کا کرنا یا کسی قسم کی مالی عبادات منتیں مرادیں نظریں نعازیں چڑھانا جسمانی اور مالی عبادات جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کا حق ہے وہ خالصتاً اللہ کا حق ہے جب کسی نیکوکار چاہے وہ نبی ہیں رسول ہیں شہید ہیں کسی کوئی عالم ہیں کوئی سالحین میں سے ہیں کوئی علیاء اللہ ہیں جب ان کی قبروں کے اوپر یہ جسمانی اور مالی عبادات ہوں گی تو اللہ کی عبادات میں اس کی ذات اس کے صفات میں یہ شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے باب نمبر تیتیز زچگی کے دوران مرنے والی عورت کا نماز جنازہ پڑھانا حدیث نمبر سکس سیونٹی ٹو حضر سمرہ بن جندب رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑی جو دوران زچگی فوت ہو گئی تھی آپ اس کے درمیان کھڑے ہوئے تھے زچگی کے درمیان دوران فوت ہونے والی خاتون گویا حالت نفاس میں حالت نفاس والی خاتون کی نماز جنازہ پڑی جا رہی ہے تو پھر واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ چاہے وہ حیز کی حالت میں فوت ہونے والی خاتون ہے اور چاہے وہ نفاس کی حالت میں یا حمل کی حالت میں فوت ہونے والی خاتون ہے وہ ناپاکی اس کی دنیا کی زندگی میں تھی لیکن جب اس کو غسل دے کے وفات کے بعد غسل دے کے پاک کر دیا گیا تو اس کے جسم میں کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں رہی حاملہ عورت حیز اور نفاس کی حالت میں فوت ہونے والی عورت کا بھی جنازہ پڑھایا جائے گا اور ویسے بھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ ایک حائزہ خاتون بھی ایک میت کو غسل دے سکتی ہیں باب نمبر چونتیس نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا حدیث نمبر سکس سیونٹی تری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ با آواز بلند پڑی اور کہا میں نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ اس کا پڑھنا سنت ہے نماز جنازہ کے حوالے سے اگر میں تعارف کروا ہوں تو کسی بھی فوت شدہ مسلمان کلمہ گو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنی واجب ہے کسی بھی کلمہ گو مسلمان کی وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھانا دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گناہوں کا تذکرہ کر کے اور کچھ گناہگاروں کا تذکرہ کر کے مثلا خاص طور پر یہ سوال آتا ہے بہت دفعہ کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی تو یہ یاد رکھیے گا کہ نماز جنازہ بہرحال کلمہ گو کی پڑھائی جائے گی جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زنا کی جب سزا دی اور رجم کی زنا ایک زانی نے زنا کا اطراف کیا اور اپنے رجم کی سزا جب دی اور وہ سزا کے بعد وہ شخص کو فوت ہو گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھوائی تھی گویا ایک زانی جو رجم کی حد تک پہنچے اس کی بھی سزا اس کے بعد بھی ان کی جو نماز جنازہ پڑھائی گئی تو لہٰذا کلمہ گو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھانا حیاتِ طیبہ میں ثابت ہے البتہ یہ ضرور روداد ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک جنازے پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس میں میت کے کرز کے بارے میں پوچھا تو ایک شخص محفل میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کچھ کرز مجھ پر واجب الادا تھا آپ نے ویرسوں سے پوچھا تو کوئی مالی میراس نہیں تھا اس لئے کرز ادا نہیں ہو سکتا تھا آپ نے وارسوں کو کہا لیکن وارس نومنی بھی کرز ادا کر نہیں سکتے تھے یا انہوں نے انکار کیا پھر آپ نے باقی لوگوں سے کہا کسی نے بھی جب کرز ادا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا آپ خود تشریف لے گئے اور آپ کی جگہ کسی اور کو نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے مقرر کیا گیا اس حوالے سے یہ معاملہ ضرور رخص کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کبیہ قبیرہ گناہ کا کوئی مرتقب شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ کوئی بہت بڑا عالم یا کوئی سوالے شخص نہ پڑھائے اس کی بجاہ کسی اور کو جنازہ پڑھانے کیلئے کہہ دیا جائیں تاکہ یہ ایک نشان عبرت کے طور پر ہو لیکن بہرحال ایک مسلمان کلمہ گو کا جنازہ پڑھانا پڑھانا واجب ہے اور ویسے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنازہ پڑھانے کے زیادہ لائق اور زیادہ حق جو ہے وہ نماز جنازہ کا میت کے نماز جنازہ کی امامت کا حق دار یا تو اس کا باپ ہے اور اگر باپ نہیں ہے تو اس کا بیٹا ہے اور یہ بات تو میں کئی دفعہ دل کی گہرائی سے بھی کرتی ہوں اور میں اس کی دعا بھی کرتی ہوں کہ کاش ہمارے بیٹے ہمارے نماز جنازہ پڑھانے والے بن جائیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی دوسرا شخص جنازہ پڑھاتا ہے تو وہ جنازے میں دعائیں زبان سے ادا کرتا ہے اور وہ پڑھائی جاتی ہیں لیکن جب بیٹا کوئی اپنا رحم کا اتنا قریبی رشتہ جنازہ پڑھتا ہے تو وہ دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں تو گویا نماز جنازہ میں امامت کا حق یا تو میت کے والد کا ہے اور اگر والد نہیں ہے تو بیٹے کا ہے نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے کہ مسلمان لوگوں کے لیے اس کو فرض قفایہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں سے یا اردگرد کے علاقے میں سے کچھ لوگ اس کو ادا کرتے ہیں تو وہ سارے لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اور ویسے یہ بہت ایک افضل عمل ہے وہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ ایک قرارت کا ثواب ہے نماز جنازہ ادا کرنے والے کے لیے نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد میں بھی ادا ہو سکتا ہے وہ جنازہ گاہ میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے صفے بنائی جاتی ہیں بالغ اور نابالغ بچے بھی انہی صفوں میں موجود ہو سکتے ہیں عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں آپ کو پتہ ہے ہم حرم میں یا مساجد میں جب جنازہ ہوتا ہے جمعے کے بعد یا کئی ایسے موقع پر تو خواتین بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اگر وہاں پر باجمات نماز کے موقع پر موجود ہو نماز جنازہ کا طریقہ اس میں تین تقبیروں کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے تین سے کم تقبیروں کا تذکرہ نہیں ملتا تین یا پانچ یا سات اور سات سے زائد تقبیروں کا تذکرہ بھی نہیں ملتا عموماً تین ہی تقبیروں کا تذکرہ ملتا ہے اور پہلی تقبیر کے بعد سورہ فاتحہ دوسری کے بعد درود درود ابراہیمی اور پھر تیسری کے بعد جو ہے وہ بخشش کی مسنون دعائیں پڑھنے کا تصور ہے اور یہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور درود جب کسی دعا سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ورش الہی تک پہنچائی جاتی ہے اور دعا سے پہلے سورہ فاتحہ اور درود کا پڑھنا یہ دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بھی ہے اور ایک فیکٹر ہے جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے تو اس لیے یہ دو پہلے اور اس کے بعد مسنون دعا پڑھی جاتی ہے اور نماز جنازہ کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو جہری یعنی اونچی آواز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو سری تلاوت یعنی دل میں بھی پڑھا جاتا ہے عموما ہمارے ہاں جو ہے وہ سری طور پر تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے اور نماز جنازہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے اور نماز جنازہ کا تصور ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبداللہ بن عبی کے نماز جنازہ پر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا تھا کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جائے یعنی منافقوں میں سے جب کوئی فوت ہو جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ پر کھڑے نہ ہوں تو اس کا جواز یہاں سے قرآن پر بھی ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح تصورات کو سمجھنے اور صحیح تصورات کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہاں جی یہ میں بتاتے چلوں کہ امام نماز جنازہ کے وقت کہاں مید کے کہاں کس پوزیشن پر کھڑے ہوں گے اس میں بھی کچھ اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق مید کے سینے کے برابر یعنی مرد اور عورت کی اگر مید ہے تو مرد اور عورت کی سینے کے برابر امام ابو حنیفہ کی رائے کے امام کھڑے ہوں گے اور امام شافعی اور امام احمد بن ہنبل کی رائے ہیں کہ اگر مرد ہے تو اس کے سر کے نزدیک اور عورت کے کمر کے لیول پر امام کھڑے ہوں گے اور امام مالک کی رائے ہے کہ مردوں کے کمر پر اور عورتوں کے کندے کی لیول پر امام جو جنازہ ادا کرنے والے ہیں وہ کھڑے ہوں گے چھوٹے چھوٹے فروئی مسائلے اور یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں آپ صرف یہ غور کر لیجئے کہ آئیما کے پاس جو ان کی رائے تھی ان کے پاس ان کی حدیث کا جواز ہے لیکن ان ڈیفرنسز آف اپینین کے باوجود انہوں نے اپنے الگ دھڑے نہیں بنایتے اور یہ بہت چھوٹے اور بہت فروئی مسائل ہیں ان چھوٹے چھوٹے اختلافات اور ڈیفرنسز آف اپینین پر اب امت کی وحدت کو پامال کر کے ہم منتشر ہو کے الگ الگ فرقے اور دھڑے بنا لیں کہ ایک کہتا ہے کہ امام یہاں کھڑا اور دوسرا کہتا اور پھر کہنے والوے آپس میں جو ہیں وہ جو بدگمانی کا بھی شکار ہوں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے ہم سارے آئمہ کا جو ہے رائے لے بھی سکتے ہیں اور ہم سب کا عدب اور احترام بھی کریں گے باب نمبر پینتیس مردہ جوتوں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے حدیث نمبر سکس سیونٹی فور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب مردہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی دفن سے فراغت کے بعد واپس ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں یہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالق کیا اعتقاد رکھتا تھا اگر وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو وہ اسے کہا جاتا ہے تو اپنے دوزخی مقام کو دیکھ اس کے عوض اللہ نے تجھے جنت میں ٹھکانہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں مقامات کو دیکھتا ہے لیکن کافر یا منافق کا یہ جواب ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا جو دوسرے لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا پھر اسے کہا جاتا ہے نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ انبیاء کی پیروی کی پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان استغفر اللہ رب اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے وہ چیخ اٹھتا ہے اس کی چیخ و پکار اللہمہ نے سوہشتی قبری اس کے چیخ و پکار کو جنوئنس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی رہتی ہیں موت کے بعد قبر کا تذکرہ اور قبر کی قفیت کی روتاد قبر کا تذکرہ اور اس کی روداد اور اس کے عذاب کا تذکرہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے قرآن میں تو الفاظ سمہ اقوی رہو اور پھر اللہ نے انڈیریکلی سورہ مومن میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انڈیریکلی عذاب قبر کی نشاندہی کا تذکرہ کیا ہے لیکن قرآن میں ڈیریکلی قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو موت کی تنگیوں کا بھی تذکرہ ہے حشر کا بھی ہے قیامت کا بھی ہے پلسرات کا بھی ہے حساب کتاب جنت جہنم سب کی روداد ہیں اگر نہیں تو قبر کی روداد قرآن میں موجود نہیں ہے حدیث مبارکہ میں تو ایک بہت بڑا زخیرہ موجود ہے حدیث میں جس میں پوری کی پوری قبر کی روداد اور ہپننگز کو پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا قبر سفر ادم اور موت کے بعد سفر کا پہلا مرخلہ ہے اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو سفر ادم کے باقی مرخلے جو ہیں وہ تو ہمارے لئے ایمان بالغیب ہیں لیکن قبر قبر کے اندر کے روداد تو ایمان بالغیب ہے لیکن قبر بزاتے خود ہمارے لئے غیب تو نہیں ہے ہم تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں ہم تو قبروں کو اپنی ہاتھوں سے چھو چکے ہیں ہم ان کے پائنٹی کے جانب کھڑے ہو کے دعائیں کر چکے ہیں ہم تو ہم تو اپنے بہت سے پیاروں کو اس قبر کے حوالے بھی کر چکے ہیں ہمارے کچھ عزیز اس میں سونپے بھی جا چکے ہیں یہ قبر تو ہم جانتے ہیں ہم اس قبر کو پہچانتے ہیں یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے اور کیسی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک دن قبر کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی داڑی مبارک آنسوں سے تر تھی قبر کی مٹی بھی تر ہو گئی آپ فرما رہے تھے بھائیو اس کی کچھ تیاری کر لو بھائیو اس کی کچھ تیاری کر لو ایک اور جگہ الفاظ ہیں میں نے اس روح زمین پر قبر سے زیادہ ہے بتناک جگہ نہیں دیکھی یہ مٹی کا گھر ہے یہ کیڑوں کا گھر ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ موت کے بعد کے سفر کی پہلی منزل قبر ہے جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کا اگلا سفر آسان ہو گیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ لوگوں کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ روزت الجنہ بن جائے گی اور کچھ لوگوں کی قبر چہنم کے گڑوں میں سے گڑا اللہ خماجر نامینا نار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں موت کی رودات میں نے آپ کو ایک طویل حدیث میں بتائی وہاں پہ طویل حدیث مبارکہ سے قبر کی رودات سنائی گئی ہے یہ حدیث ان میں سے ایک ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ وہ میت ابھی دفن ہی کی گئی ہوتی ہے سرہ سوچے تنہائی اندھیرہ انجان جگہ مٹی کیڑے خاموشی کیا کیفیت ہے اور پھر اپنوں کے جانے کی آواز اس میں حدیث بتاتی ہے کہ منکر اور نکیر آ جاتے ہیں یہ وہ پہلے دو فرشتے ہیں ان کی ان کی پوری ڈیٹیل حدیث میں بتائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان منکر اور نکیر کی آنکھیں نیلے رنگ کی اور بڑے بڑے تامبئے کے دیجکوں اور مٹکوں جتنی ہوگی اور ان کے دانت ان کے دانت لمبے لمبے کچھڑیوں والے دانت ہوں گے جس کے ساتھ وہ زمین کو اکھارتے ہوئے آئیں گے ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے جس کے ساتھ وہ زمین کو رونتتے ہوئے آئیں گے اور ان کی آواز بجلی کی قڑک کی طرح ہوگی وہ اس مییت کو قبر میں اٹھا کے بٹھائیں گے اور پھر وہ جو بجلی کی طرح قڑک کی طرح کی آواز اس کے ساتھ وہ تین سوال کریں گے تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کون سا تھا یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب ہم ہر نماز کے بعد وہ ازان کے بعد دعا پڑھتے نا یہ کوئی ہے شاید ان جوابوں کی تیاری ہے لیکن یہ میں بتاتی چلوں کہ ان سوالوں کے جوابوں کو ہم رٹ نہیں سکتے ہم رٹ نہیں سکتے کہ ہم رٹ لیں گے تو ہم وہاں پہ فر فر بولیں گے ان سوالوں کے جوابوں کی صحیح جواب کی توفیق اسی کو ہوگی جس نے اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مان کے زندگی گزاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کے ان کی اطاعت میں بنا دے حدیث میں آتا ہے کہ پھر جس کے سوالوں کے جواب درست ہو جائیں گے اس کے لئے پھر ایک آواز آئے گی کہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کو جنت کا ایک بچھونا دے دو اور اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھول دو اور پھر فرشتے سے کہیں گے کہ تم آج ویسے سو جاؤ جیسے ایک نئی بیاہیوی دلہنس ہوتی ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو صبح و شام دو دفعہ اٹھانے کے بعد اس قبر کی کھڑکی میں سے اس کی جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کوئی آپ دیکھیں کہ اس کی قبر اس نے جنتیوں کا لباس پہنا ہویا ہے اس کو جنتیوں کا بچھونا ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور اس کو دکھایا جائے گا یہ تو تمہاری قبر ہے نا جنت کا باغ ہے اب وہ دیکھو وہ تمہارا ٹھکانہ ہے تمہیں وہاں پہنچنے وہ تمہارے جنت کا محل ہے اور اس کے برعکس حدیث بتاتی جو ان تینوں سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکے گا اس کے لئے آواز آئے گی اس کو جہنم کا لباس جہنم کا بچھونا اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو اور پھر اس کے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو ابھی تمہاری قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے لیکن اس سے سخت ترین عذاب کے لئے وہ تمہارے لئے جہنم کی وعید ہے یہ وہ عذاب قبر کی رودانت ہے وہ سوال جواب کا مرقلہ ہے اللہ ہمیں اس مرقلے کی تیاری کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کی حوالے سے اتی اللہ و اتی الرسول کرنے کی توفیق اتاف فرمائے اللہ جو قرآن ہم نے دور قرآن میں سنا جو حدیث ہم دور حدیث میں سن رہے ہیں اللہ ان کو سمجھنے ان کو پڑھنے ان کو ماننے ان کو اپنانے اور ان پر جمنے کی موت کے وقت تک ہمیں توفیق اتاف فرمائے اور حدیث میں یہ واقعہ بھی آتا ہے شک پیچھے بھی میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن کو اٹھا کے منکر اور نکیر بٹھائیں گے اور اسے پوچھیں گے سوال تو اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا اور ان سے کہے گا کہ ہٹ رو پیچھے مجھے نماز پڑھنے دو اسر کی نماز کا شہدائی تھا اسر کی نماز کو بروقت پڑھتا تھا اور وہ دیکھ رہے کہ سورج غروب ہو رہے وہ فرشتوں کے روب میں نہیں آئے گا وہ فرشتوں کی مفہوم آتا ہے کہ وہ فرشتے جب یہ تینوں سوالوں کے جواب درست دے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تجھے یہ سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا تم نے یہ تینوں سوالوں کا جواب کیسے صحیح گیدر کیا تو بتائے گا میرے پاس ایک کتاب تھی کونسی القتاب قرآن میرے پاس ایک کتاب تھی میں نے اس کو پڑھا تھا اور ان سوالوں کا جواب سیکھا تھا تو قرآن نجات کا ذریعہ بنے گی نماز نجات کا ذریعہ بنے گی مومن کی شان مومن کی آسانی کا ذریعہ یہ تعلق بالقرآن اور یہ نماز بنے گی اور پھر اس کے بعد وہ حدیث لوگ چلتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا اور میں تیری منتظر تھی اور دیکھ اور دیکھ یہ جو آج تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے پھر تو دیکھی میں تیرے کیسی مہمان نوازی کرتی ہوں اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہہ ستر ہاتھ کشادہ ہو جائے گی الہی تُنے ہمیں دنیا میں اتنے کشادہ اتنے آرام دے اتنے پور سکون اتنے روشن گھر دے دی اللہ ہمیں اور ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا کشادہ منور اور باثر کر دینا وہ ستر ہاتھ کشادہ ہو جائے گی اور اس کے برقس جب ایک اللہ کے نف فرمان اور سرکش کو قبر کے حوالے کیا جائے گا تو قبر اسے مخاطب ہو کر فرمائے گی میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تو سب سے سب سے زیادہ مبغوظ تھا مبغوظ تھا مطلب مجھے سب سے زیادہ غیظ غضب اور غصہ آتا اور آج جب میرے حوالے کیا گیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں ردیس میں آیا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے درمیان کر کے بتایا کہ وہ قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کے دائیں طرف کی پسٹیاں اس کے بائیں طرف کی پسٹیوں میں یوں داخل ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما ہمیں ہمیں قبر کی وحشتوں قبر کی وحشتوں کو سن کہ اللہ اس کی نجات کے طریقے اپنی زندگی میں تیار کرنے کی توفیق فرما قبر سے نجات کیلئے حدیث کے الفاظ آتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے باقائدگی سے سورہ ملک پڑ کے سوئے گا دو رکوعات پر مشتمل چھوٹی سی صورت ہے دو صفحے سولہ ستری قرآن کا سولہ لائنوں والے قرآن کے دو پیجز ہیں تقریبا تو آپ نے فرما کہ جو شخص سونے سے پہلے باقائدگی سے سورہ ملک پڑ کے سوئے گا وہ اس کے عذاب قبر کی نجات کا ذریعہ بنے گی سورہ ملک کو یاد کر لیجی اس کو اپنی اشہ کی رکعتوں میں پہلی رکعت میں ایک رکعت میں دوسری رکعت میں دوسرا رکعت میں تاکہ عذاب کے فرشتے جو حدیث میں آتے نا کہ وہ دائنی جانب سے آئیں گے تو نمازیں رکعت بن جائیں گے جب وہ پائنٹی کی جانب سے آئیں گے تو اس کی مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم رکعت بن جائیں گے جب وہ بائیں جانب سے آئیں گے تو زکاة جو اس نے زندگی میں دی ہوگی وہ رکعت بن جائیں گے جب سامنے کی طرف سے آئیں گے تو پھر اس کے صدقات رکعت بھج جائیں گے اور جب وہ سرحانے کی جانب سے آئے گی تو پھر قرآن رکعت بن جائے گا وہ روک دیں گے یہ عمل اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر کی تنہائی کو دور کرنے کیلئے قرآن ایک نوجوان خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور قرآن جو ہے جو کوئی شخص محبت سے پڑھتا تھا اس قرآن کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر چودھوی کے چاند جتنی کتنی پور سکون کتنی خوبصورت چودھوی کے چاند کی روشنی ہوتی ہے کتنی ریلیکس ہوتی ہے کتنی اس میں ٹرانکویلٹی ہوتی ہے اور کتنا پیس ہوتا ہے کہ وہ پور امن چودھوی کے چاند کی روشنی میں پور سکون ہو کہ سو جائے اللہ باب نمبر 36 عرض مقدس یا کسی اور متبرک مقام میں دفن ہونے کی عرض کرنا حدیث نمبر 65 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب ملک الموت کو حضرت موسی علیہ سلام کے پاس بھیجا گیا وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے ایک تماشا رسید کیا جس سے ان کی ایک آنک پھوٹ گئی فرشتے نے اپنے رب کے پاس جا کر عرض کیا کہ انہوں نے تو مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نفس انزائیقت الموت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر ابھی آ جائیں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک پتھر پھینکنے کی مقدار کے برابر عرض مقدس سے قریب کر دے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو موسیٰ علیہ علیہ السلام کے قبر کے سرخ ٹیلے کے پاس راستے کے کنارے پر تمہیں دکھا دیتا گویا موت اٹل حقیقت ہے قل نفس انزائیقت الموت موت کا ایک دن متعین ہے جو جب جہاں جیسے آنی ہے وہ آ ہی جانی ہے جو دن زمین کے اوپر لکھا ہے وہ نیچے نہیں آ سکتا اور جو نیچے لکھا ہے وہ اوپر نہیں آئے گا یہ حقیقت ہے رات جو زمین کے نیچے گزرنی ہے وہ نیچے ہی گزرنی ہے اور وہ کیسے گزرنی ہے اس کا پورے کا پورا تعلق اور اس کا پورے کا پورا دار و مدار جو ہے وہ لوگوں کے اپنے رویے اور اس کے عمل کے لحاظ سے ہے موت کی وہ اٹل حقیقت ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کہیں بھی ہوگے بروج مشیدہ پکے چونے گچ کے محلوں کے اندر بھی ہوگے قلوں کے اندر بھی ہوگے تو جب تمہیں ملک الموت نے لینے آنا ہے تو آ ہی جانا ہے وہ جو کہنے والے نے کہا موت کا ایک وقت متین ہے نیند رات بھر کیوں نہیں آتی موت سے نہ ڈرہ کریں موت کے بعد کے مرحلے کی فکر کیا کریں اور اس کی تیاری کی کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سیانا کون ہے سمجھدار کون ہے اقل مند کون ہے آپ نے فرمایا جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے موت تو اقل حقیقت ہے یہ یاد رکھا کریں یا یوہل انسان قادحن الہ ربی کا قدحن فملاقیت اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جار ہم ہمارا ہر آنے والا دن ہمارا ہر گزرنے والا ہفتہ مہینہ سال ہمیں رب کی ملاقات کے قریب سے قریب کرتا چلا جار ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردونے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہم قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس قبر کے اس قبر کو یاد رکھنا ہے اس قبر کو یاد رکھنا ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر وہ قبر جس کی رداد ہم نے حدیث میں پڑی جس میں آپ نے پچھلی حدیث میں سنی ان قبروں کے بارے میں آج میرے معاشرے میں رویہ یہ ہے کہ ہم ان قبروں کو پکا کرنے کی فکر کرتے ہیں ان کو جنت کے باغ بنانے کی فکر سے بالکل بالکل غافل ہیں ہم ان قبروں کے اوپر پھولوں کی چادریں بھی جڑھاتے ہیں ان کے اوپر درخت بھی لگاتے ہیں ان کے اوپر سبزہ اور پودے بھی لگاتے ہیں لیکن اس کے اندر قبر کے اندر کون سے عمل اس کو جنت کا باغ بنائیں گے اس کو نہ سیکھتے ہیں نہ اپناتے ہیں نہ سکھاتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں ہم اس کے اوپر اگر بتیاں بھی لگاتے ہیں ہم اس کے اوپر چراغ بھی جلاتے ہیں اس کے اوپر دیئے بھی جلاتے ہیں لیکن وہ عمل جو اس کے اندر اس کو روشن اور منور اور مواتر کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں نہ ان کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ عمل سیکھنے کی توفیق اطاف فرماتے ہیں اللہ وہ عمل اپنانے والا پنا دے کیونکہ میری بہنوں رخصت تو ہونا ہی ہے وہ دن آنا ہی آنا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو یاد کیا کریں وہ یاد رکھا کریں کہ ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہے جس میں مجھے سونپے جانا میرا مقدر ہے وہ موت کا وقت موت کے بعد کی اس قبر کو یاد کیا کریں اس کو ذہن نشین رکھا کریں اسے غافل نہ ہو جائیں ایک دن ایسا آنا ہے کہ وہ گھر جسے میں اور آپ اپنا گھر سمجھتے ہیں شاید ایک حکیر سے کاغذ کے ٹکڑے میں وہ ہمارے نام پہ منتقل ہے اسے ہم اپنی کوٹھی اپنی جائدات کا حصہ سمجھتے ہیں جب وہ ملک الموت نے آ جانا ہے تو میں نے اور آپ نے اسی گھر میں بے کم و قاس نہ معزن کی آواز پہ وضو کے لیے اٹھ سکیں گے نہ سجدہ دے سکیں گے نہ صدقہ کر سکیں گے نہ خیرات کر سکیں گے وہ تجوریاں بھری کی بھڑی رہ جائیں گی وہ جیولریز دھری کی دھری رہ جائیں گی میری اور آپ کی اپنی پیاریاں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری نواسیاں ہماری پوتیاں روتی ہوئی آنکھوں سے اشکبار آنسوں سے ہمیں غسلہ بھی دیں گی کفنا بھی دیں گی سسکیاں لیتی ہوئی تڑپتی ہوئی اپنے بھائیوں ہمارے بھائیوں ہمارے بیٹوں ہمارے بھانجوں کے حوالے کر کے ان کے کندوں پہ سوار کر کے اس ایمبلنس میں ڈال کے ہمیں قبرستان لے جائے اب ہی جائے گا وہ دن آنے والا ہے وہ دن آنہ یقینی ہے ظلم سے باز آ جائے زیادتی سے باز آ جائے حق تلفی سے باز آ جائے اللہ کے حدود سے تجاوز کو چھوڑ دیجئے اللہ کی فرما برداری کو اپنا لیجئے وہ دن آنہ ہے وہ دن یقینی ہے پتہ نہیں کتنا قریب ہے مجھے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہمارے اپنے ہمارے پیارے اس ایمبلنس میں سے نکال کہ ہمیں اس مٹی اس قبر کے حوالے کر دیں گے وہ ہاتھ جن کو ہم چومتے تھے وہ ہاتھ جن کو ہم نے پکڑ کے لکھنا سکھایا تھا جن کو چلنا سکھایا تھا جن کو پڑھنا اور بولنا سکھایا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے اپنے ہاتھوں سے ہمارے جسم کی اوپر مٹی ڈالیں منو ٹنو مٹی تلے مجھے اور آپ کو جانا ہے اس قبر کی تیاری کر لیجئے اس قبر کی فکر کر لیجئے اس کی نجات کے عمل سیکھ لیجئے سکھا دیجئے اپنا لیجئے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمیں غفلت سے بچا لیں اللہ زمین کے اوپر بندگی سے رہنے اور زمین کے نیچے کی رات کو آسانی سے گزارنے والا خوش نصیب بنا دے باپ نمبر تھرٹی سیون شہید کی نماز جنازہ حدیث نمبر سکس سیونٹی سکس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اخد میں سے دو دو شہداء کو ایک کپڑے میں رکھ کر فرماتے تھے کہ ان میں سے قرآن کا علم کس کو زیادہ تھا جب ان میں سے کسی کی جانب اشارہ کیا جاتا تھا تو قبر میں اس سے پہلے رکھا جاتا تھا اور فرماتے تھے قیامت کے دن ان کے متعلق گواہی دوں گا اور آپ نے انہیں اسی طرح خون لگے ہوئے بغیر گسل دیے ہوئے دفن کرنے کا حکم دی اور ان پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑی غزوہ احد تین ہجری مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا بھاری مرحلہ ستر مسلمان شہید ہوئے تھے اور ستر مسلمان جو ہیں وہ بہت شدید زخمی ہوئے تھے بہت سے بچے یتیم اور بہت سے خواتین جو ہے وہ بیوہ ہوئیں تھی اور اتنی شہادتیں جب ایک دم سے ہوئیں تو اس وقت کفن اور دفن کی سہولتیں موجود نہیں تھی دو دو میتوں کو ایک ہی کفن میں لپیٹ کر قبروں میں ڈالا گیا تھا اور دو دو میتوں شہیدوں کو ایک کبر میں کفن بھی ایک اور کبر بھی ایک جو ہے اس میں ڈالا گیا تھا گویا یہ مشکل کی حالات میں مجبوری کی حالات میں یہ کیا جا سکتا ہے ہم نے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ بھی دیکھا تھا کہ کفن چھوٹا تھا آپ نے کہا سر کو ڈھاپ دو اور پاؤں پر اس کا گھار ڈال دو یہاں دو دو کو ایک ایک کبر اور ایک ایک کفن دیا جا رہا ہے حضرت شہید اخد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک ہی کبر میں دفنایا گیا اور ایسے ماس بریلز کے موقع پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہیں اور سب کا الگ الگ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا تو گویا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ شہید کو بغیر قسل کے اور بغیر کفن کے بھی دفنایا جا سکتا ہے اور ایک سے زیادہ میتوں کو مشکل کی حالت میں ایک ہی کفن اور ایک ہی کبر میں دفنایا جا سکتا ہے حدیث نمبر سکس سیونٹی سیون حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مدینہ سے باہر تشریف لائے اور شہدائے اخت پر اسی طرح نماز پڑھی جیسے آپ ہر میت پر پڑھتے تھے پھر واپس آ کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور تمہارا گواہ ہوں اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے ہوس کو دیکھ رہا ہوں اور مجھر ہوئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یا زمین کی چابیاں دی گئی ہیں اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق کی اندیشہ نہیں ہے کہ تم مشرق بن جاؤ گے لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر دنیا کی محبت حب دنیا حب مال حب جا وہ جو اللہ نے قرآن میں سورہ آدیات نے فرمایا انہو لحب الخیری لشدی تمہارے اصل مسئلے تمہاری اللہ کی نافرمانی اللہ کی فرما برداری کی کمی کے سب سے بڑی انڈرلائنگ روٹ قوزی یہ کہ تمہارے دلوں میں محبت دل کی دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گئی وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّ یہ دنیا کی محال کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گڑ گئی اللہ ہمیں غنی کر دے اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت والی چیزوں سے اٹریکٹیو ٹیمٹنگ کیچی چیزوں سے اللہ ہمیں غنی کر دے اللہ ہمیں اپنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے اللہ اس دنیا کی چھوٹے چھوٹے عارضی سے حکیر سے غموں اور فکروں سے بے فکر کر کے ہم سب کو فکر آخرت سے آشنا کر دے یہاں پر پتا چل رہا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی گویا شخدہ کی بھی نماز جنازہ پڑھائی بھی جا سکتی اور غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے اور یہ کہ بچوں کو دین پیش کرنے کا تصور بھی ہے اور یہ جو بائم بتایا جا رہا ہے کہ بچے پر اسلام پیش کیا جائے اور بچہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی نابالغ بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے بلکہ نابالغ بچے چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچوں کے لیے جو بخشش کی دعا ہے وہ فرق ہے مسنون دعایا الفاظ موجود ہیں خاص بچوں کے حوالے سے میں یہ ضروری واضح کرتی چلی جاؤں کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ جو وضع حمل کے بعد زندہ پیدا ہوا یعنی اس نے پیدائش کے بعد سانس لیا اس نے خرکت کی یا وہ بچہ رویا یعنی اس کے اندر زندگی کی کسی قسم کے آثار تھے تو ایسے زندہ پیدا ہونے والے لائی برتھ والے بچے کو جو بعد میں فوت ہو جاتا ہے وضع حمل کے تھوڑی دیر بعد یا زیادہ دیر کے بعد لیکن پیدا ہونے کے بعد زندگی کے اثرات اور نشانیاں تھی اس کو گسل بھی دیا جاتا ہے اس کو کفن بھی دیا جاتا ہے اور اس کو اس کی کفن بھی کیا جاتا ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کے برخلاف اگر ایک بچہ پیدا ہی مردہ ہوتا ہے یعنی کوئی سانس نہیں لیتا سٹل برت ہے یا انٹرائیوٹرائن ڈیت ہے یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ مردہ ہو گیا تھا تو ایسی حالت میں اس بچے کو کفن تو پہنایا جاتا ہے دفن بھی کیا جاتا ہے لیکن نماز جنازہ پڑھانے کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے حدیث نمبر سکس سیونٹی ایٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگوں کی میت میں ابن سیاد کے پاس ابن سیاد ایک یہودی کا بیٹا ہے اس کے پاس کہ یہاں تک کہ انہوں نے اسے بنی مغالہ کی گڑیوں کے قریب کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیلتے میں پایا ابن سیاد اس وقت قریب البلوغ تھا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم نہ ہوا حتی یہ کہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اسے مارا جیسے مطلب بوشیار کرنے کیلئے پھر ابن سیاد سے فرمایا کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے آپ کو دیکھا اور کہنے لگا میں گواہ کی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھ لوگوں کے رسول ہیں پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں اس بات پر جہالت کی بات ہے نا اس بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ ہو گئے اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں پھر آپ نے اس سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے ابن سیاد بولا کہ میرے میرے پاس سچی جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے ایک بات اپنے دل میں سوچی ہے بتاؤ وہ کیا ہے ابن سیاد نے کہا آپ نے فرمایا کہ دفعہ ہو جا تو اپنی بسات سے کبھی آگے نہیں بڑے گا حضرت عمر رضی اللہ نے ارسکیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پاس سکتے اور اگر نہیں تو پھر اس کے قتل سے کوئی فائدہ نہیں ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبی بن قاب اس باغ میں گئے جس میں ابن سیاد تھا آپ چاہتے تھے کہ ابن سیاد سے کچھ باتیں سنیں قبل اس کے کہ وہ آپ کو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ ایک وچادر اڑے کچھ گنگنا رہا تھا باوجود یہ کہ آپ درختوں کی آن میں چل رہے تھے اس کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ابن سیاد کو پکارا اے صاف یہ ابن سیاد کا نام تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس پر ابن سیاد اٹھ بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عورت اس کو رہنے دیتی تو وہ اپنا حال بیان کرتا میں نے آپ کو بتایا کہ ابن سیاد مدینہ میں رہنے والے یہودی کا بیٹا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم طریقہ دیکھیں کہ جب اس نے جہالت اور شرکی بات کی اور اس قسم کا دعویٰ کیا تو جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور جب کوئی لغ بات تو آپ نے اپنا چیرہ پھیر لیا تھا اور آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا حدیث نمبر سکس سیونٹی نائن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا جب وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے سرحانے بیٹھ کر فرمایا تو مسلمان ہو جا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس بیٹھا تھا اس کے باپ نے کہا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لے آئے اللہ کا شکر ہے اس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا گویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کا سب سے پہلا نمونہ کہ آپ عیادت کے لئے ایک یہودی بیمار خادم بچے کی عیادت کتنی آجزی کتنی انکساری کتنی خبر گیری اور پھر یہ کہ کتنے وقت کی برقت تو بار ہاں یہ چیزیں ہمیں دکھاتی ہیں لیکن ایک یہودی خادم اور بچہ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے جا رہے میرے اور آپ کے لئے اسوا کا کتنا بڑا نمونہ ہے اب پھر اس کو کیا کر رہے ہیں سب سے بڑی خیر خواہی کسی کو دین کی دعوت دینی ہے آپ نے اس کو دین کی دعوت دی گویاں کیا پتا چل رہے ہیں ہر ایک کو ہر وقت اپنے کو پرائے کو حاکم کو محکوم کو خادم کو غلام کو امیر کو غریب کو بچے کو بڑے کو عورت کو مرد کو مسلمان کو غیر مسلمان کو سب کو امان کی اسلام کی دین کی دعوت دیتے رہنا ہے اور ہر جگہ ہر حال میں دینا ہے این موت کے قریب بھی دے رہے ہیں خوشی میں غمی میں پریشانی میں بیماری میں مرض الموت میں ہر جگہ دعوت دینی ہے ہر ایک کو دینی ہے ہر حال میں دینی ہے ہر وقت دینی ہے اور حکمت سے دینی ہے اور جب کوئی دعوت قبول کر لے تو پھر اس کو کیا دینا ہے اس کو بخشش کی خوشکبریاں دینی اللہ ہمیں یہ نمونے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ایسے دعوت دینے کے طریقے سکھائے ہماری اوقات اور صلاحیتوں اور حافظوں میں اور فصاحتوں اور روانیوں میں بھی ہمیں بہترین روانی اور فصاحت اور بلاغت عطا فرمائے حدیث نمبر سکس ہنڈرن ایٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن والدین اسے یہود یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح جانور سے ہی سالم بچہ جنم دیتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ناک کٹا یا کان کٹا ہوا دیکھا ہے یعنی کبھی بچہ کٹے ہوئے ناک اور کان سے آتا ہے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت کی یہ وہ فطرت اسلام ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا فطرت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ ہی قائم رہنے والا دین ہے ذالکت دین القیم تو گویاں حدیث بتا رہی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسلام دین فطرت ہے اسلام انسان کی فطری جائز سرورتوں قاہشوں عرضوں تمناوں کے مطابق بنایا گیا ہے احکامات الہی فطری ہیں ہمارے فطرت کے دین کے اقامات میں ہم پر کوئی بوجھ لا اقراحہ فی دین مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری بات ہے کہ بچہ تو دین اسلام اور فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر والدین اس کو یہودی اجنانی اور مجوسی بناتے اگر ہم دیکھیں تو آج پہ تو بالکل یہی ہے نماز میں ہم دعائیں تو مانگتے ہیں غیر المغدوبی علیہم بلدوالین قیام میں کھڑے ہوکے ہاتھ بان کے قبلہ روح ہوکے پڑے فرما برداروں کی طرح نگاہیں جھکا کے ہم یہ دعا مانگتے ہیں لیکن اس کے بعد خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی لباس بھی وہی کھانے بھی وہی بات کرنے کا انداز بھی وہی شادیاں بھی وہی خوشی شوار بھی وہی سب کچھ وہ نہیں ہے ہماری معیشت بھی وہی ہماری ثقافت بھی وہی ہمارا تمدن بھی وہی ہمارا کلچر بھی وہی وہی نیوئیر ایو جو اگر آپ کہیں کہ برائیڈل شاورز اور برٹھر بیبی شاورز وہ ساری رسومات وہی ہیں سارے کے سارے یا ہندوانہ طریقے ہیں یا عیسائیت کے طریقے ہیں یا جیوز کے طریقے ویسے ہی ہم بولیاں بولتے ہیں ویسے ہی ہم کلچر پڑتے ہیں وہی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہی ہم اپنی تربیتیں اور تذکیہ کرتے ہیں انہی کا ہم لیٹرچر کاپی کرتے ہیں انہی کے ہم رویہ اڈاپٹ کرتے ہیں انہی کے لاؤز کو ہم نے اپنا قانون بنا لیا انہی کے نظام حکومت کو ہم نے اپنا نظام حکومت بنا لیا انہی کے سسٹم آف ایڈوکیشن کو ہم نے اپنا سسٹم آف ایڈوکیشن بنا دیا اور انہی سسٹم آف ایڈوکیشن میں اپنے بچوں کو اسی کے مخال کا ایکسپوس کر دیا یہی تو ہے بچوں کو یہودی اور نصرانی بنانا اللہ ہماری مدد فرمائے اللہ ہماری مدد فرما ہمارے لئے رہنمائی فرما ہمارے لئے بہترین محول اور آسانی عطا فرما اور اللہ ہمیں بہترین محول پیدا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما باب نمبر 39 اگر مشرق مرتے وقت کلمہ توحید کہہ دے تو کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے حدیث نمبر 631 حضرت مسیب بن حضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے وہاں اس وقت ابو جہل بن حرشام عبداللہ بن عبی عمیرہ بھی موجود تھے کیونکہ وہ سردار تھے سردار موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا اے چچا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو میں اللہ کے ہاں آپ کی گواہی دوں گا ابو جہل اور عبداللہ بن عبی عمیہ بولے اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبدالمطلب کے طریقے سے پھرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار اس نے کلمہ توحید کی تلقین کر رہے تھے اور وہ دونوں بھی اپنی بات بربر بربر دہراتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ابو طالب میں آخر میں کہہ دیا کہ وہ عبدالمطلب کے طریقے پر ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تمہارے لیے اللہ تعالی سے اس وقت تک دعائے بکشش کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشکین کے لیے بکشش کی دعا کریں اگرچہ وہ قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو تو گویاں اسی بھی وہی بات پتہ چل رہی ہے کہ ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر ایک کو محبت خیرقائی اور حکمت سے کلمے کی تاقید دین کی تاقید اور ایمان کی تلقین کرتے رہنا ہے باب نمبر چالیس عالم کا قبر کے پاس بیٹھ کر نصیحت کرنا جبکہ اس کے شاگرد اردگرد بیٹھے ہوں حدیث نمبر سکس ایٹی ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک جناسے کے ساتھ بقی اور قدمے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لاکر بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی آپ کے گٹ پیٹھ گئے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ نے سر جھکا لیا اور لکڑی سے نیچے کریدنے لگے پھر فرمایا تم میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی جگہ جنت یا دوزخ میں نہ لکھی ہو ہر شخص کا نیک بخت ہونا یا بد نصیب ہونا بھی لکھا ہوا ہے اس پر ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اس نوشے پر اعتماد کر کے عمل نہ چھوڑ دیں یوں کہ ہم میں سے جو شخص کچھ نصیب ہوگا وہ اہل سعادت کے عمل کی طرف رجوع کرے گا اور جو شخص بدبخت ہوگا وہ اہل شقاوت کے عمل کی طرف رجوع کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید کو عمل سعادت کی توفیق دی جاتی ہے اور شقی کے عمل کیلئے شقاوت آسان کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی پھر جو شخص صدقہ دے گا اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اندہ بات کی تصدیق کرے گا ہم اسے آسانی یعنی عمل سعادت کی توفیق دیں گے وَمَنْ أَعْتَى وَتَّقَى ان آیات کی آفت کی بہرحال یہ کتاب التقدیر میں انشاءاللہ ہمیں مولد دے گا تو اس کو میں وضاحت سے وہاں پر انشاءاللہ بات کروں باب نمبر فورٹی وان خودکشی کرنے والے کے بارے میں کیا آیا ہے حدیث نمبر سکس فورٹی سکس ایٹی تری حضرت ثابت بن زہاق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی دانستہ قسم اٹھائے تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے کہا ہے اور جو شخص تیز ہتھیار سے اپنے آپ کو مار ڈالے اس کو اسی ہتھیار سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا حدیث پڑھ لیجئے پھر میں وضاحت کرتی ہوں حدیث نمبر سکس ایٹی فور حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک شخص کو زخم لگ گیا تھا اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تو اللہ تعالی نے فرمایا چونکہ میرے بندے نے مجھ سے سبت چاہی یعنی میرے فیصلے سے پہلے اپنے جان لینے کی کوشش کی لہٰذا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے حدیث نمبر سکس ایٹی فائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود اپنا گلہ گھونٹ لے گا وہ دوزخ میں اپنا گلہ گھونٹتا ہی رہے گا اور جو شخص نیزہ مار کے خودکشی کر لے گا وہ دوزخ میں بھی خود کو نیزہ مارتا ہی رہے گا گویا چناب اس باب سے خودکشی کرنے والے کا انجام بتایا جا رہا ہے اور اس کا تصور سزا کے حوالے سے بیان کیا جا رہے یہ بات ذہن رشین کر لیجئے کہ ہمارا جسم یہ بات ذہن رشین کر لیجئے کہ ہمارا جسم اور ہماری زندگی یہ ایک تو اللہ کی نعمت بھی ہے اور دوسرے اللہ کی امانت بھی ہے ہمیں اس امانت اس صحت اور زندگی کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ہمیں اس نعمت کا شکر بھی کرنا ہے تو خودکشی کرنا گویا اس نعمت کی نشکری یا کفران نعمت بھی ہے اور خودکشی کرنا گویا بدترین نشکری ہے اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہے اللہ نے جسم کی نعمت اور صحت کی نعمت دی ہے اور اس کی نشکری کرنا اس جان اور اس جسم کو ختم کرنے کی صحیح اور کوشش کرنا یہ بدترین نشکری ہے اللہ نے فرمایا ہے لَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِلَ شَدِيدٍ پھر تم اگر میری کفرانیں نعمت کرو گے تو یاد رکھنا پھر میرا عذاب بہت سکتا ہے تو یہاں پر اس قتل جو خودکشی کی گئی ہے اس کی نشکری کے عذاب کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور دوسری باتیں جس سے محرمت بھی ہے تو جو خود سے خود اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ امانت میں خیانت کا مرتقب بھی ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کے وہ اللہ کے تقدیر پر ایمان اللہ پر توقل نہیں رکھتا مایوسی ہے نا امیدی ہے یہ سب کیا ہے مایوسی قفر ہے نا امیدی گناہ ہے توقل کی کمی ہے یہ اللہ کی طاقت اللہ کی ذات اور اللہ کی صلاحیتوں کی پہچانی ہے یہ ایک کافرانہ رویہ ہے ہماری شریعت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو خودکشی کرنے کا تو تصوری نہیں ہے ان ساری احادیثیں کیا پتا چل رہا ہے جہنم کی وعید بتائی جاری ہے اور سزا بتائی جاری ہے جس کے اوپر جہنم کی سزا اور وعید بتائی جائے وہ قبیرہ گناہ ہے کوئی خودکشی کرنا بدترین نہ شکری ہے یہ اللہ کے اوپر توقل کی کمی ہے یہ بدترین نہ امیدی اور مایوسی اور قفر ہے پھر یہ قبیرہ گناہ ہے کیونکہ جہنم کی وعید ہے تو یہ قبیرہ گناہ کا عمل ہے تو آپ اگر اس حوالے سے دیکھیں ہماری شریعت میں جو تو طریقہ ہے کار ہمیں پتا چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص موت کی بھی دعا نہیں کر سکتا کوئی شخص اگر بہت تکلیف سے تکلیف کی حالت میں بھی ہے تو میکسیمم جو دعا کی جا سکتی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے اور الہی مجھے اس وقت موت دے دینا جب موت میرے لئے بہتر ہے موت کی تو دعا بھی نہیں کی جا سکتی خود موت کا گھونٹ پی لینا اس کا تو تصور ہی نہیں ہے یہ حرام موت ہے یہ حرام موت ہے اور اس کے لئے جہنم کی وعید اور جہنم میں اس کی سزا کیا بتائی گئی یہ کتنی حیبتناک سزا ہے کہ جس طرح اس شخص نے اپنے آپ کو خودکشی کی ہوگی اس کو جہنم میں سزا دینے کے طور پر وہ ہی سزا دی جائے گی کہ وہ ویسے ہی اپنے آپ کو مرڈر اپنے آپ کو پھر قتل کرتا رہے گا اور پھر مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو خودکشی کرتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا بہت سائیکلوجیکل پریشر بہت ایموشنل پریشر ہوتا ہے کیسے وہ ہاتھ کامتے ہوں گے اپنے پٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے پسٹول چلاتے ہوئے کیسے ہاتھ لرستے ہوں گے وہ زہر کی گولی پیتے وقت وہ کٹانگیں کیسے لرستی ہوں گی اس میز کے اوپر کھڑے ہو کہ اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ لٹکا کر ہلاک کرنے کی چھلانگ لگانے سے پہلے یہ آسان تو نہیں ہے بہت مشکل مرلہ ہے لیکن جو اتنے مشکل تکلیف تھے مرلے میں سے ایک دفعہ اتنی نافرمانی اور نشکری اور حرام موت کا مرتقب ہوگا پھر انہ کفرتم لا عذابی شدید کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں کہا جائے گا کہ وہ بار بار اسی سزا میں سے اس کو ری گو کرنا وہ جہنم کی آگ تو جو اس کیلئے عذاب ہے یہ سزا اس سے زیادہ بڑی سزا ہے اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مرسی کلنگ کا جو تصور ہے مرسی کلنگ باہر کے ممالک میں جو پیشنٹ بہت ایلنگ ہے جو بہت بیڈ ریڈن ہے یا بہت ٹرمنل پینفل کنڈیشنز میں ہوتا ہے وہاں پہ مرسی کلنگ کو جو ہے وہ حلال اور جائز قرار دے دیا گیا کہ اس کو مورفین یا پیتھڈین کے ٹیکے یا غیرہ لگا کے اس کو عبدی نیند سولا دیا جاتے ہمارے پاس زندگی اور موت کو پری پون یا پوسٹ پون کرنے کا اختیار نہیں ہے موت آتی تو اللہ کی حکم سے ہے لیکن کوئی اس کا ذریعہ بن جاتے تو لہٰذا مرسی کلنگ کا بھی کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں ہے موت کا جو وقت ہے وہ اللہ کے حکم سے آئے گا کوئی مرسی کلنگ کرنے والا بھی کہیں قتل کا مرتقب نہ ہو جائے اللہ ہمیں ایمان بالقدر عطا فرمائے اللہ ہمیں توقل رکھنے والا بنائے اللہ ہمیں ناؤمیدی مایوسی نشکری سے بچا کے توقل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالے اللہم مرزقنا شہادتن فی سبی باب نمبر فورٹی سکس لوگوں کو میت کی تعریف کرنا حدیث نمبر سکس ایٹی سکس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو صحابہ اکرام نے اس کی تعریف کی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے واجب ہو گئی اس کے بعد دوسرا جنازہ لے کر گزرے اس کے بعد دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو صحابہ اکرام نے اس کی برائی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے لازم ہو گئی اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لازم یا واجب ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص کے تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرے کے تم نے برائی کی تو اس کے لیے جہنم لازم ہو گئی کیونکہ تم لوگ زمین میں اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے ہو اسی طرح آگلی حدیث 687 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے نیک ہونے کی چار آدمی گواہی دیں گے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ہم لوگوں نے عرض کیا اور اگر تین آدمی تو آپ نے فرمایا تین آدمی پھر ہم نے عرض کیا دو آدمی آپ نے فرمایا دو بھی پھر ہم نے کہا ایک شخص کی گواہی کے بارے میں آپ سے دریافت ہی نہیں کیا یہ وہ روداد ہے جو ہمیں حدیث سے پتا چل رہی ہے کہ میت کی بھلائی کا تذکرہ کرنا بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی خیر کی اور اس کی بھلائی کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرشتے ان کی گواہی کو اللہ کے حضور پہنچاتے ہیں اور یہاں سے پتا چل رہے کہ جب وہ بہت سے لوگوں کی گواہیاں اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ جنت کا مستحق بن جاتے ہیں اور اگر اس کی برائی کی جائے تو پھر وہ بھی گواہی جو اللہ کے حضور پہنچائی جاتی ہے اور وہ جہنم کا مستحق بن جاتے ہیں اسی لئے حدیث کی تاقید ہے کہ جب تم کسی میت کے سرحانے بیٹھو تو کیا کرو اس کی خیر اور بھلائی کی باتوں کا تذکرہ کرو تو میت کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی بھلائیاں اس کی اچھی باتیں اس کی اچھی صفات کا تذکرہ کیا جائے گا ان کو منشن کیا جائے گا ان کو یاد کیا جائے گا اور پھر صرف یہی نہیں ان کی ان کی قبولیت کی دعا بھی کی جائے گی ان کے بڑھاں چڑھاں کے عجر دیے جانے کی بھی دعا کی جائے گی اور صرف یہی نہیں اس کی برائیوں پر پردہ بھی ڈالا جائے گا زندہ لوگوں کے بھی عیبوں کو اچھالنا پسندیدہ نہیں ہے عیب تو گندگی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوا ازا مرو باللغوی مرو قرامہ کہ جب کسی لغویات پر اس کا گزر ہوتا ہے مومن کی صفت ہے تو وہ بڑی شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کسی کورے کرکٹ کے دھیر کے پاس سے جب ہم گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ناکھ بند کر لیتے ہیں چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں ایسے ہی ہے نا وہاں کھڑے ہو کر کسی چیز سے اس کو اچھالتے اور اس کو بکھیرنے تو نہیں لگتے کوئی شریف و نفس شخص کوئی صاف سترہ نفیس طبیعہ شخص کبھی بھی کورے کے گندگی کے دھیر کے اوپر کھڑا ہو کے اس کو اچھالتا اور بکھیرتا نہیں ہے تو جب کسی شخص کی کوئی بری عادت ہے کوئی بری خسلت ہے کوئی غلط اخلاق اور معاملات ہے تو یہ گندگی ہے مومن گندگی کے دھیر کے پاس سے شریف و نفس لوگوں کی طرح گزر جاتے ان کو جھالتے نہیں ان کو بکھیرتے نہیں ان کی تشہیر نہیں کرتے زندہ لوگوں کی عیب جو ہی سے بھی اللہ نے منع فرمایا اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی عیب جو ہی نہ کیا کرو حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے درپی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں بھی رسوا کر دیتا ہے اور ویسے بھی حدیث کہتی ہے نا کہ جو شخص کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے تو کیا خیال ہے ہمارے کوئی ایسے عیب نہیں ہے کیا ہم پرفیکٹ ہی ہو گئے ہیں میرا تو رب بڑا مہربان ہے اس نے ہمارے کتنی عیبوں پر ہماری کتنی کمیوں پر کتنی کتاہیوں پر کتنی شارٹ فالس پر کتنی سستیوں پر اس نے پردے ڈال کے ہمیں کتنی عزتوں سے نواز دیا اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لے اللہ وہاں پہ ہمیں ہمارے عیبوں کو اچھال کہ ہمیں اس دن کی زلطوں رسوائیوں گھبراہٹوں اور پریشانیوں سے اور مشکل حساب سے بچائے تو اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں چاہتے ہیں کہ ماف کیے جائیں تو ماف کیا کریں چاہتے ہیں عیبوں پر پردہ ڈالا جائے تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں یہ تو زندوں کے عیبوں کو پردہ کھولنا ناپسندیدہ ہے مردوں کے عیبوں کی تشہیر کرنا حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو اپنی اپنی جگہ تک پہنچ گئے ہیں کسی فوت شدہ شخص کے عیب کی تشہیر کرنا انتہائی ناپسند دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ ان کی نیکیوں اور ان کی خیرات کا تذکرہ اس کی قبولیت کی دعا اور ان کے بڑھاں چڑھا کے عجر ملنے کی دعائیں کرنی ہیں ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے ہیں اور صرف عیبوں پر پردہ ہی نہیں ڈالنا ان کے گناہوں کی نجات اور ان کے بخشش کی دعا بھی کرنی ہیں جیسے وہ بخشش کی دعا ہے نا کہ اللہ اس کو کیسے دھو دے اللہ اس کو دھو دے یہی تو وہ دعا ہے اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما دے اس کو دھو دے جیسے تو سفید کپڑے کو دھو کے ساف کر دیتا ہے اس کو پانی سے برف سے علو سے دھو کے ساف کر دے تو اس کی بخشش کی دعا بھی کرنی ہے اور یہی ہمیں مسنون بخشش کی دعا بھی سکھاتی باب نمبر فورٹی تری عذاب قبر کا بیان حدیث نمبر سکس ایٹی ایٹ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برخط نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں مضبوط بات پر قائم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمانا اللہ قلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ موت کے وقت اس قلمے کو زبان پہ جاری فرما دینا اللہ یہ قلمہ جو زبانوں پہ جاری ہو اللہ یہی یہی ہمارے اگلے مرحلے کی تیاری بھی ہو اس کی سفر کی آسانی کا ذریعہ بھی بن جائے حدیث نمبر سکس ایٹی نائن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوئے میں جھاکا جس میں مشکینیں بدر مرے پڑے تھے اور فرمایا کہ تمہارے مالک نے تم سے جو وعدہ کیا تم سے سچا وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس سے پا لیا آپ سے عرض کیا گیا کیا آپ مردوں کو پکارتے ہیں آپ نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے ہاں جی یہ حدیث جو ہے یہ مدنی دور کی حدیث ہے غزوہ بدر دو ہجری میں ہوئی اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت تین سو تیرہ کی جماعت جو ہے وہ مشکین مکہ کی ایک ہزار نفری کے مقابلے میں جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے بس جم گئے تھے اور صبر اور استقامت سے ڈٹ گئے تھے اور اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے صابر بن کے جمعے تھے تو پھر ان اللہ ہما صابرین زمین بھی معاون ہوئی تھی ہوائیں بھی معاون ہوئی تھی بارش بھی معاون ہوئی تھی سورج بھی معاون ہوا تھا فرشتے بھی معاون ہوئے تھے اور فتح اور نصرت نے مسلمانوں کے قدم چومے تھے ستر ستر بڑے بڑے مشکین کے سردار ان کے سرغنہ سردار جو ہیں وہ خلاق ہوئے تھے اللہ کے حکم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشکین کے وہ لوگ جن کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی عالم الغعب کو یہ اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے ایمان ان کو نئی نصیب ہونا اور انہوں نے اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہونا وہ سارے کے سارے ستر جو ہے ان کو اللہ کے حکم سے بدر میں خلاق کر دیا گیا تھا اور ستر جو ہے وہ قیدی بنے تھے ان کو بدر کے کوئے میں پھینک دیا گیا تھا ماس بریل تھا بدر کے کوئے میں ان کو پھینکا گیا تھا اور وہاں پر پھر آپ نے جھاگ کر ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم اپنے اس انجام کو پہنچ گئے ہو اللہ سبحانہ تعالی اللہ اپنا کرم فرمائے اللہم آنس وخشتی قبری اللہ خاتمہ بالیمان فرمانا حدیث نمبر سکس نائیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ بدر کے مقتولین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اس وقت وہ جانتے ہیں کہ جو میں ان سے کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے بے شک اللہ کا اشاد ہے بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے خدیث نمبر سکس نائیٹی وان حضرت اسمہ بنت بقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ اشاد فرمانے کیلئے کھڑے ہوئے تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس سے آدمی کی آزمائش کی جائے گی تو اس کو سن کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی اللہم آنس وحشتی قبری اللہم آنس وحشتی قبری ربنا وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحشری وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الحساب وقنا عذاب النار باب نمبر فورٹی فور عذاب قبر سے پناہ مانگنا حدیث نمبر سکس نائنٹی ٹو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دن غروب آفتاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ہالناک آواز سنی اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے حدیث نمبر سکس نائنٹی ٹری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں عذاب قبر عذاب جہنم زندگی اور موت کی خرابی اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانتا ہوں یہ دعا انڈرلائن کر لیجئے اللہم انی اعوذ بکا سب سے پہلی بات جو بار بار میں آپ کو اگر آپ یہ دعائیں پڑھیں تو جو قرآنی دعا ہیں وہ اکثر ربی اور ربنا سے شروع ہوتی ہیں اور جو مسنون دعائیں وہ اکثر اللہم سے شروع ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اور اللہم انی اعوذ بکا من الاجزی والقسلی سستی سے اور قاہلی سے نجات کی دعا مانگئے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پناہ مانگنی ہے نا تو ہمیشہ اللہ ہی سے پناہ مانگنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نماز کے بعد کے مسنون اسکار میں بھی پڑھتے تھے اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخری تشخد میں بھی پڑھنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے گویا نماز کے آخری تشخد میں سلام پھینے سے پہلے چاہے وہ فرض نماز کا ہے چاہے وہ نفل کا ہے چاہے وہ سنت رکھتے ہیں اس میں قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور مسید دجال کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے پناہ مانگتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ جب دجال کا تذکرہ آتا تھا تو وہ خوف سے رونے لگتی تھی باب نمبر 45 مردے کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے حدیث نمبر 694 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح اور شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اور اگر دوزخی ہے تو جہنم میں اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے جب قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا باب نمبر 46 مسلمانوں کی نابالغ اولاد کے بارے میں جو کہا گیا ہے حدیث نمبر 695 حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی دائیہ مقرر کر دی گئی ہے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی جنت کسی کے جہنم کا تذکرہ وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا باب نمبر 47 مشرکوں کے بچوں کے معاملے میں کیا کہا گیا ہے حدیث نمبر 696 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا تو وہ خوب جانتا تھا کہ وہ کیسے عمل کریں گے اصل بات یہاں سے بھی کچھ حد تک سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمیں قرآن کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ مشرکین کے وہ بچے جو نابالغ ہی فوت ہو گئے ہوں گے ان کو قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد جنت میں ولدان جو چھوٹے چھوٹے جنتیوں کے جو خادم ہوں گے ان کی شکل میں پیدا کر دیا جائے گا اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گناہوں پر اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی اور رویوں کی کمی کے اوپر مواخضہ کس سے ہے کسی بالغ سے نابالغ سے گناہوں کا مواخضہ نہیں ہے بلوغ کے بعد گناہوں کے مواخضہ اور اس پر پکڑ سزا جزا اور حساب کتاب کا ماملہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ فرمائے اللہم حاسب ناحسہ بیسیرہ امام بخاری نے اس باب کا کوئی نام نہیں رکھا حدیث نمبر سکس نائیٹی سیون حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا طویل حدیث ہے میں پڑھ رہی ہوں آپ کے خواب کا مشاہدہ ہے کچھ عذاب اور کچھ سزائیں دکھائی جائیں گے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف مو کر کے فرماتے تھے تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا تو بیان کرے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا پھر جو کچھ اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان کر دیتے چنانچہ اسی طرح ایک دن آپ نے ہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہم نے ارز کیا نہیں آپ نے فرمایا مگر میں نے آج رات دو آدمیوں کو خواب میں دیکھا وہ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس زمین پر لے گئے جہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک زمین ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے موں میں داخل کرتا ہے جو اس کو ایک طرف سے چیرتا ہوا اس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے استغفراللہ پھر اس کے دوسرے جبڑے میں بھی ویسا ہی کرتا ہے اس عرصے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے پھر یہ دوبارہ ویسے کرتا ہے میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے تو ان دونوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے یعنی ایک سزا دیکھی اور اس کی وجہ نہیں بتائے ہم چلے تو ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو بالکل چت لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی اس کے سرانے ایک پتھر لیے کھڑا تھا وہ اس پتھر سے اس کا سر پھوڑ رہا تھا جب پتھر مارتا تھا تو اس کا سر لڑک کر دور چلا جاتا تھا وہ اسے جا کر اٹھا کر لاتا تھا اور جب تک لیٹے ہوئے آدمی کے پاس لوٹ کر آتا تھا تو اس وقت تک اس کا سر جڑ کے اچھا ہو جاتا تھا جیسے پہلے تھا اسی طرح ہو جاتا تھا اچھا لڑکتا ہے پتھر لڑکتا تھا سر اس کا وہی رہتا تھا سر اس کا پھر ویسا ہی ہو جاتا تھا پھر اسے دوبارہ مارتا تھا میں نے اسے پوچھا یہ کیا ہے آپ ان دونوں نے کہا آگے چلیے چنانچہ جب ہمیں گڑے کی طرف چلے جو تنور کی طرح تھا اس کا مو تنگ تھا اس کا پیندہ چوڑا تھا اس میں آگ جل رہی تھی اس میں برخنا مرد اور عورتیں تھی جب آگ بھڑکتی تھی تو شولوں کے ساتھ اچھل پڑتے تھے نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے جب آگ دھیمی ہو جاتی تھی وہ بھی دھڑام سے نیچے گر پڑتے تھے میں نے کہا یہ کون ہے ان دونوں نے کہا آگے چلیے چنانچہ ہم چلے ایک خونی نہر پر پہنچے اس میں ایک شخص کھڑا تھا اس کے کنارے پر دوسرا آدمی تھا جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے تھے نہر والا اندر والا آدمی جب باہر آنا چاہتا تھا تو کنارے والا آدمی اس کے مو پر زور سے پتھر مارتا تھا تاکہ پھر اپنی جگہ پر لوڑ جاتا ایسا ہی کرتا رہا جب بھی وہ نکلنا چاہتا تو دوسرا اس زور سے پتھر مارتا کہ اسے اپنی جگہ پر لوڑا دیتا میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے ان دونوں نے آگے چلنے کیلئے کہا ہم چل دیئے چلتے چلتے ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے جڑ کے قریب ایک بڑا آدمی اور کچھ بچے بیٹھے تھے اب اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے پاس ایک اور آدمی ہے جس کے سامنے آگ ہے اور وہ اسے سلگھار آئے پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا کر لے گئے وہاں انہوں نے مجھے ایک مکان میں داخل کیا جس سے بہتر مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا اس میں کچھ بوڑے کچھ جوان کچھ عورتیں کچھ بچے تھے پھر وہ دونوں مجھے وہاں سے نکال کر اور درخت کی ایک دوسری شاہ پر چڑھایا وہاں بھی ایک مکان تھا جس میں مجھے داخل کیا گیا یہ مکان پہلے سے بھی زیادہ امدہ اور شاندار تھا اس میں بھی کچھ بوڑے اور جوان آدمی تھے تب میں نے ان دونوں سے کہا تم نے مجھے رات بھر پھرایا اب میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی حقیقت تو بتاؤ انہوں نے جواب دیا اچھا وہ شخص جسے آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے وہ جھوٹا آدمی تھا جھوٹا ام الخبائس ہے نا قرآن میں وہ جھوٹا آدمی تھا جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام اطراف عالم میں پہنچ جاتی تھی اس لئے قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا رہے گا وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچھلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا مگر وہ قرآن کو چھوڑ کر رات بھر سوتا رہتا تھا اور دن بھی اس میں عمل نہیں کرتا تھا روز قیامت تک اس کے سر پر یہی عمل ہوتا رہے گا اور وہ لوگ جنہیں آپ نے گڑھے میں دیکھا تھا وہ زانی ہیں جنہیں آپ نے نہر میں دیکھا تھا وہ سودھ خور ہے وہ بڑا انسان جو درخت کی جڑ کے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور چھوٹے بچے جو ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگوں کے بچے تھے جو بلوگ سے پہلے مر گئے تھے جو آدمی تیز آگ کر رہا تھا وہ مالک جہنم کا داروگا تھا اور وہ پہلا مکان جس میں آپ تشریف لے گئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے اور یہ دوسرا شہیدوں کے لیے ہے اور میں جبرائیل اور یہ میکائیل ہیں اب آپ اپنا سر اٹھائیں میں نے سر اٹھایا تو یکا یک دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل عبر کی طرح کوئی چیز ہے انہوں نے بتایا یہ آپ کی عقامت گاہ ہے میں نے کہا مجھے اپنے مکان میں تو جانے دو انہوں نے کہا ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے اگر آپ اسے پورا کر چکے ہوتے تو اپنی رہائش گاہ میں جا سکتے تھے جنت اور جخنم سزاؤں کے تذکرے عذاب کی رو دہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی آنکھوں سے دیکھیں اپنے سچے قانوں سے سب کچھ سنا اور اپنے اصادق الامین نے اپنی سچی زبان سے بخاری کی سخی قدیس میں پوری صداقت تک امام بخاری نے خم تک پہنچا دی اللہ ان رودادوں کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے اللہ سبحانہ تعالی جھوٹ سے بچنے سود سے بچنے زنا سے اشتناب کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح شرک سے بیزار اور مسلم خنیف بنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کے گھروں کا حریز بنا اللہم اجیرنا من النار اللہم اجیرنا من النار رب ابنی لعندہ کا بیتن فی الجنہ باب نمبر 48 نا گہانی موت حدیث نمبر 698 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا مجھے یقین ہے کہ اگر وہ بول سکتیں تو ضرور صدقہ خیرات کرتیں کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو انہیں کچھ سواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں ملے گا ہاں جی اس حدیث میں صحابی نے اپنی والدہ کی وفات کا فرمایا کہ بزہرے نیک اور سوالے خاتونوں کی زندگی نے ان کو مولت ہی نہیں دی تو انہوں نے صدقہ نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ان کے مال میں سے صدقہ کر دوں اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں اللہ سورہ بکرہ کی آیت میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اس رس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس وقت سے پہلے اس میں سے خرچ کرو کہ جب نہ کوئی سفارش ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی اور تمہارا صدقہ خیرات کرنے کی مولت بھی نہیں ہوگی اور اگر اپنی زندگی کی مولت عمل سے پہلے پہلے خرچ کرنے سے تم انکار کرتے ہو تو پھر کیا تم ظالم ظالم ہی تو ہو تمہارے پاس اتنا خزانہ ہے تمہارے پاس اتنا مال ہے اور تم للا فللا خرچ کر کے اپنے جنت کے گھر کی قیمت نہیں ادا کرتے اللہ کو آخرت انویسٹمنٹ بینک جس میں اللہ نے کمس کم ستر گناہ دس گناہ ستر گناہ سات سو گناہ عجر جو ہے اس کا وعدہ دیئے اتنی ملٹیپلیکیشن تو کسی دنیا کے بینک میں نہیں ہے جو اللہ اس آخرت انویسٹمنٹ بینک میں تمہیں وعدہ کرتا ہے تو تم کتنے ظالم ہوں کہ اس سودے سے مو موڑتے ہو تم کتنے ظالم ہوں کہ تمہارے پاس اپنے جنت کے گھر کو خریدنے کے لیے مال ہے وقت ہے صلائیتیں ہیں لیکن تم امت کے فقیر بن رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ امت کا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو ہوگا آپ نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مال نہیں ہوگا میری امت کا فقیر وہ شخص ہوگا جس کے پاس مال ہوگا لیکن وہ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جھاریاں نہیں بنائے گا ظالم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح روز شام کو دو فرشتے آسمان پر کیا دعا کرتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والے کا مال برباد کرتے تو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے تو ظالم ہیں ان کے پاس ہے اس گھر کی قیمت ادا کر سکتے لیکن ظالم ہیں اپنے لئے اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سات سو گناہ پروفٹ سے ڈپرائیو کرتے ہیں اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور تن تنہا کھڑے ہونا ہے خالیات کھڑے ہونا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو خالیات رکھنے کا بندوبست کرتے اب یہ صدقہ اس نے کہا کہ میری ماں کے پاس مولت ہی نہیں رہی تھی تو خرچ کرنا ہے آپ نے بھی اسی لئے فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اس وقت انسان کہنے لگے یہ فلاں کو دے دو یہ فلاں کو دے دو ابن آدم کی مال اس وقت تیرا نہیں ہے یہ مال تیرے وارث کا ہے اس لئے خرچ کرنے کی تاقید کی جاری ہے کہ پتہ ہی نہیں کب مولت رہی ہی نا اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے پتہ نہیں کس کو کتنی مولت ہے لیکن اس سے اسال سواب کا تصور بھی سمجھ آ رہا ہے اور انفاق کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے وہ حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ جاری رہتے ہیں یہ لکھ بھی لیجئے فہر سیاد بھی رکھ لیجئے اس کو اپنا بھی لیجئے صرف تین عمل اس کے فوت ہونے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں نمبر اون عمل نافع جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا وہ مال جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر گیا اور وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی نفع دینے والا علم پروڈکٹیو علم وہ دنیا کا ہے کوئی فن ہے کوئی قنر ہے کوئی ٹریڈ ہے کوئی سکل ہے صلحی سکھا دی کسی کو کام سکھا دیا وہ بعد میں اس سے رسک حلال کماتا رہا وہ جانے والے کیلئے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور یہاں پھر کوئی قرآن اور حدیث کا علم کیوں کہ بہترین علم کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم ہوتم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہم نے اپنے لیے نفع والا یہ علم تیار کیا ہے کیا قرآن کی اشاعت میں تبلیغ میں اس کی تعلیم میں اس کی تدریس میں اس کی دعوت میں اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنے اوقات اپنی زبان اپنا قلم کچھ لگایا ہے یہ علم نافع قرآن اور حدیث کے علم کی تبلیغ اور اس کی دعوت میں ہم نے کچھ بندوبست کیا ہے دوسرا چیز وہ مال جو وہ اپنی زندگی میں خرچ کر گیا آخرت انویسٹمنٹ بینک میں ڈیپوزٹ کر گیا وہ اس کے فورت انہیں کے بعد بھی صدقہ اجاریہ بنتا رہے گا وہ اس نے کوئی کونہ کھدوا دیا تھا کوئی مسجد کی تعمیر میں صدقہ دے دیا تھا کسی مدرسے کو بنا دیا تھا کوئی قرآن یا اسلامی لٹرچر پرنٹ کروا دیا تھا یتیموں کے لیے کوئی کفالت کا ادارہ یا سسٹم بنا دیا تھا بیواؤں کی مدد کے لیے کوئی سسٹم ایوالو کر دیا تھا یہ ساری چیزیں جو اس نے صدقہ اجاریہ سپینڈ کیا تھا زندگی میں اللہ کے لیے دین کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے وہ اس کو بعد میں بھی اجر دیتا رہے گا اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے بکشش کی دعا کرتی رہی یہ تصور ہے نا کہ والدین نے اولادوں کو جو اچھے عمل خود سکھائے جو خود پریسیڈنسز دیں جو رول موڈل بنیں باپ جھوٹ نہیں بولتا تھا بیٹا بھی جھوٹ نہیں بولتا باپ رشت نہیں کھاتا تھا بیٹا بھی حلال کمائی کرتا ہے ماں عبادت گزارتی بیٹی بھی نمازیں پڑھنے لگی ماں شوہر کی خدمت گزارتی فرما بردارتی اپنے سسرائل کے حق شنازتی بیٹی بھی وہی کرتی ہے بیٹی مہمان نواز ہے بیٹی اس نے اخلاق اور اس نے معاملات والی یہ سارے روئیے ماں کے لیے صدقہ اجاری ہیں باپ شراب پیتا تھا بیٹا بھی شرابی بن گیا باپ سود کھاتا تھا بیٹا بھی سودی کاروبار کرنے لگا ماں بد اخلاق بد زبان گالی گلوچ پکتی تھی بیٹی بھی وہی بکنے لگی بیٹی گناہ اجاریہ بن گئی ایک تو یہ تصور ہے جب کوئی نیک اولادیں اپنے رول موڈل بن کے ان کو نیکیاں سکھاتے ہیں تو وہ نیکیاں جب اولاد کرتی ہیں وہ اس کے لیے صدقہ اجاریہ بن جاتی ہیں اور یہاں جو دین کا علم جو فہم پہنچانے کا وسیلہ بن جاتے ہیں ماں نے قرآن پڑھانے کا بندوبست کیا ماں نے قرآن کی تعلیم اور کورس دلوانے کا بندوبست کیا باپ نے انکارج اور موٹیویٹ کر کے قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ بیٹی کو جوڑا بیٹی قرآن پڑھاتی رہی بیٹی قرآن پر عمل کرتی رہی وہ عمل جس کا وسیلہ اور ذریعہ ماں باپ بنے تھے استاد بنے تھے وہ ان کے لیے صدقہ اجاریہ بن جائے گا اور پھر اولاد جو نیک دعا کرتی ہیں اپنے فوت شدگان کے لیے ان کی وفات کے بعد کیا کر سکتے ہیں چلیں یہ حدیث طہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ میرے والدین فوت ہو گیا کیا ان کا مجھ پر اب بھی کوئی حق ہے آپ نے فرمایا ان کے تجھ پر تین چار حق ہیں جو جائز وسیعت انہوں نے کیا اس کو پورا کر ان کے رشتداروں ان کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلح رحمی کر اس کے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر اور اس کے لیے بخشش کی دعا کر تو والدین کا حق ہے کہ ان کے لیے اولاد بخشش کی دعا کریں تو فوت شدگان کے لیے جو پہلی چیز پسماندگان پیچھے رہنے والے جو فوت شدگان کے لیے پہلی چیز کر سکتے ہیں بہترین توفہ دے سکتے ہیں ویسے بھی مومن جو دوسرے مومن کو بہترین توفہ دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ دعا ہی کا تو توفہ ہے بہترین توفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ دعا کا توفہ ہے تو فوج شدگان کو بھی ہم the best توفہ the best gift the بہترین حدیعہ جو ہم فوج شدگان کو دے سکتے ہیں وہ بخشش کی دعا کا توفہ ہے اور یہ والدہ ان کا حق بھی ہے کتا بڑا عجر ملتا اس کا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوج شدگان کو جب ان کا بہت بڑا عجر یعنی پہاڑ جتنا بڑا extensive level of عجر دکھایا جاتا ہے میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو حدیث کی تو وہ سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری کس نیکی کا عجر ہے ہماری کون سے سوالی عمل کا عجر ہے تو ان سے کہا جاتا ہے یہ جو تمہارے پیچھے تمہارے پسماندگان جو تمہارے لئے بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں اس کا عجر ہے اور پھر جب نیک اولاد دعا کرتی ہے تو وہ وعدہ بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک اولاد اپنے جب کوئی نا فرما بردار اولاد یعنی زندگی میں اپنے والدین کے اتنے خدمت گزار فرما بردار حق شناس نہیں تھے وہ رخصت ہو گئے رخصت ہونے کے بعد جب ایک نا فرما بردار اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے تو اس نا فرما بردار اولاد کا نام نا فرما برداروں کی صف میں سے نکال کے فرما برداروں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے کوئی اس بخشش کی دعا سے والدین کو فائدہ ہو گیا اور اولادوں کو بھی فائدہ ہو گیا بہت افعال لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اولادیں والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں وہ ہی قبول ہوتی ہیں اور باقیوں کی نہیں ہوتی ایسا تصور نہیں ہے ابھی جو میں نے آپ کو حدیث پتائی اس کا کیا مفہوم تھا کہ اس کو کہا جائے گا کہ اتنا بڑا عجر ہے تو وہ کہے گا یہ کس کا تو بتایا جائے گا وہ تمہارے پسماندگان جو پیچھے تمہارے قرابتدار تمہارے رشتدار تمہارے وارث تمہاری اولادیں جو دعائیں کر رہی ہیں یہ ان کی دعائیں اولادوں کی دعائیں والدین کے حق میں والدین کی دعائیں اولادوں کے حق میں شاگردوں کی دعائیں استادوں کے حق میں استادوں کی دعائیں شاگردوں کے حق میں اور تمام مسلمانوں کی دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول ہوگی تو یہ دعائیں صرف یہ نہیں ہے کہ بخشش کی دعا ہم صرف والدین کے لیے کر سکتے ہیں ہم سب کے لیے کر سکتے ہیں والدین کے لیے اولادوں کے لیے ازواج کے لیے بہن بھائیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے کسی میل جول والوں کے لیے سب کے لیے کیوئی بخشش کی دعائیں سب کی قبول ہوتی ہیں اور یہ بہترین اسالے ثواب کا سب سے امپورٹنٹ سب سے پہلا سب سے آسان اور بہترین طریقہ بخشش کی دعائیں بخشش کی دعا کے لیے کوئی خاص جگہ کوئی خاص وقت یا خاص الفاظ ضروری نہیں ہے ہاں مسنون الفاظ موجود ہیں مردوں کے لیے کریں تو اللہ ہم مغفر اللہ ہو عورت کے لیے کریں اللہ ہم مغفر اللہ ہا ہو اور ہا کفر کے بہت سو کے لیے کریں اللہ ہم مغفر اللہ ہم مسنون دعائیں موجود ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل آپ کو یہ پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کے گروپس میں بھی بخشش کی دعائیں پہنچا دی جائیں لیکن یہ کہ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں سفر ادم کے سارے مرلوں کو یاد کریں بخشش کی دعا لوگ کہتے ہیں ہم اپنے والدین کیلئے کیا کریں تو ان کا ایک ایک مرل اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے منور کر دے مہتر کر دے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے ان کو جنت کا لباس دے دے جنت کا بچھونا دے دے اللہ ان کو قبر کی تنہائیوں تحریکیوں سے تنگیوں سے بچا لے اللہ اپنی رحمتوں سے دھام دے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے ان کی نیکیوں کو قبول فرمالے اللہ ان کا حشر آسان فرما سفر آسان فرما حساب آسان فرما پول سرات پر نور دے وہ سارے مرلوں کو سوچے اور آسانی کی دعائیں کرتے جائیں گے یہ بخشش کی دعا اور اس کے لئے کوئی دن یا خاص قبر پر کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے ہر جگہ ہر وقت رب نغفر لی والی والی دیہ یہ بہترین بخشش کی دعا ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں کانشنسلی اس کو تین دفع ریپیٹ کر کے کر لے رب پر ہم ہو محقمہ ربا یعنی صغیرہ زندوں کے لئے بھی ہو سکتی ہے مردوں کے لئے بھی ہو سکتی ہے فورشدگان کو بھی تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے تو سب اس سالے ثواب کیلئے پہلی چیز جو ہوگی میں نے آپ کو متفرع کا حدیث سے بتا دیا the best یہ وہ کہتے ہیں کم خرچ بالانشین خرچ تو آئی نہیں رہا پس زبان کی حرقت ہے اور ہر وقت میں تو جس کا کوئی پیارہ فوت ہو جاتا ہے میں اس کو ہمیشہ یہ مشورہ دیا کرتی ہوں کہ جب یاد آئے جس وقت یاد آئے بجائے اس کے کہ صرف آنسو بہاؤ اور ڈپریشن میں جاؤ اور اداسی اور مایوسی کے ایک ورل پول میں اور اس دلدل میں دھستی چلی جاؤ نہیں اسی وقت اس کے لئے اللہم اغفر لہو یہ ذکر آپ کے دل کو سکینہ دے دے گا آپ کو پرسکون اور مطمئن کر دے گا آپ کے دل کو ناومیدی اور مایوسی اور ان چیزوں کی جو ڈپریشنز ہیں ان سے بچا لے گا اور شیطان کی وسوسوں سے بچا لے گا اللہ کا قرب دے گا یہ ذکر اور پھر جانے والے کو بہترین توفہ اور اس کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے گا یہ ذکر تو لہٰذا یہ دعا پھر اس کے بعد مالی عبادات کسی بھی شکل میں اگر کوئی کرتا ہے وہ بھی صرف والدین کے لئے نہیں ہے کسی کے لئے بھی جب کوئی خرچ کیا جاتا ہے وہ قربانی ہے وہ کوئی صدقہ خیرات ہے وہ اس کا عجر بھی فوج شدہ شخص کو منتقل ہو جاتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کے لئے صدقہ خیرات کرتی ہے تو اس کا عجر والدین کو بھی جاتے اور اولادوں کو بھی منتقل ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ اولادیں سیلفش ہو جاتی ہیں تھوڑا سا تو میں نے صدقہ کرنا ہے اپنے لئے کروں اببا کے لئے کیوں کر دوں اببا کے لئے کریں اببا کو بھی عجر ملے گا آپ کو بھی مل جائے گا میرا رب بڑا رحمان ہے میرا رب بڑا قدرتان ہے تو ایک تو اللہ کی رامی خرچ کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاد سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تعقید فرمائی تھی سالس حواب میں کیا جا سکتا ہے یہ سب کیا جا سکتا ہے اللہ کی رامی خرچ کیا ہوا مال فی سبیل اللہ فوج شدگان کے لئے اس سالس حواب کا ذریعہ ہے اور حج چونکہ مالی عبادت کا اس کے اندر کامپننٹ موجود ہے تو حج بدل کا تصور بھی موجود ہے حج بدل کا تصور بھی موجود ہے لیکن جہاں تک جسمانی عبادات کا تعلق ہے وہ جسمانی عبادات چاہے نوافل ہیں چاہے قرآن کی تلاوت ہیں چاہے کچھ تسبیحات ہیں چاہے سوالاک دفع پڑی چیزیں ہیں چاہے قرآن کی تلاوت ہے چاہے وہ ڈھائی سپارے کی رہداری ہے کسی یہاں قبر کے سرحانے بٹھا کر قرآن کی تلاوت اور قرآن پورا مقمل کیا گیا وہ سب کچھ کیا گیا یہ سب جسمانی عبادات ہیں تو بوڈلی اور جسمانی عبادات کا ایک سے دوسرے تک منتقل ہونے کا تصور نہیں ہے سورہ بکرہ میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا ان کے لیے جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے جو تم نے کمایا فزیکل عبادات ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتی اللہ نے سورہ نجم میں بھی فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانَ عِلَّا مَا سَعَا انسان کیلئے وہی ہے جس کی وہ خود صحیح کرتا ہے تو فزیکل عبادات ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی وہ عصالِ ثواب میں اس کا تصور نہیں ہے لیکن مالی عبادات اور بکشش کی دعا یہ وہ اس عصالِ ثواب کے بہترین توفے اور صدقے میں ضروری نہیں ہے کہ بہت قصیر صدقہ ہو تھوڑا بھی ہو لیکن خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ اللہ ضروری عجر اور ثواب دینے والا ہے باب نمبر 49 نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کا بیان حدیث نمبر 699 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں بار بار اظہار خیال فرماتے تھے کہ میں آج کہاں ہوں اور کل کہاں ہوں گا میری باری کو بہت دور خیال کرتے تھے بلاخر جب میرا دن آیا تو اللہ نے آپ کو میرے پیپڑے اور سینے کے درمیان قبض کیا اور آپ میرے ہی گھر میں دفن ہوئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں آپ کی قیفیت ہے اور آپ کی وفات جب بیماری بڑھ گئی تھی تو آپ نے پہلے تو کچھ دن آپ ایک زوجہ سے دوسری زوجہ کے گھر میں منتقل ہوئے تھے پھر آخر میں آپ نے ازواج متحرات سے اجازت مانگی تھی کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہ انہی کے گھر میں میں قائم رہوں وہیں پہ مقیم رہوں اور سب ازواج نے اجازت دی تھی لیکن وہیں پر وہ عادت کے لیے اور بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوتی رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کندے اور ان کے سینے پر تھا اور اس قیفیت میں انہوں نے وفات پائی تھی اور پھر دفن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے ہی میں کیا گیا تھا کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں پر وہ وفات جہاں پر ان کی وفات ہو حدیث نمبر سیون ہنڈرڈ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ ان چھے اشخاص سے راضی تھے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہم اجمائین یہ سب اشرائے مبشرہ میں سے ہیں اللہ ان سے راضی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہوئے اللہ ہمیں ان کے نمونے سیکھنے اور ان انعمتہ علیہم صحابہ اکرام کے زندگی کے حالات سیکھنے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق قطاب فرمائے باب نمبر پچاس مردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانیت حدیث نمبر ساتھ سو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ جو کچھ کر چکے ہیں اس سے ہم آغوش ہو چکے ہیں یعنی وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم نے کتاب الجنائز پڑھی اس کے سارے طریقے اور شریعت کے احقامات سنتیں اور بدتیں ہمیں سب سمجھنے اور سنتوں کو اپنانے اور بدتوں سے اشتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق قطاب فرمائے صرف ان کو اپنانے ہی نہیں انہی کی وسیعتیں کرنے اور شریعت کی حدود اور قیود کے مطابق جو سارے طریقے ہیں انہی کی وسیعتیں کرنے اور انہی کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق قطاب فرمائے ایک سنت کو قائم کرنا سو شہیدوں کا عجر اور ایک سنت کو ایک بدت کو مٹانا سو شہیدوں کا عجر ہے بدتوں کو محبتوں سے حکمتوں سے خیرخواہی سے اور خلوص سے مٹانا ہے جھگڑے اور لڑائی اور تنقید سے نہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی خوبصورت اور اتنی پسندیدہ اور اتنی محبوب ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم محبت کے ساتھ خیرخواہی اور خلوص کے ساتھ ان سنتوں کو رائج کریں گے تو بدتیں ضرور نکلتی جائیں گی اللہ ہمیں سنتوں کا علم اتا فرمائے اپنی ذات میں ان کو رائج کر کے اپنا عملی نمونہ دے کر لوگوں کو خاموش دعوت دینے والیاں بھی بنائیں اللہ قولی دعوت بھی ہم سب کے لیے آسان بنائے ہاں جی میرا خالے میں نے جیسے آپ سب سے کل کہا تھا اور ویسے بھی لگاتار یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ سیشن میں دعائیں ذرا کم ہو رہی ہوتی ہیں اصل میں ہمارا سارا کچھ کمپلیٹ کرنے والا بھی ہوتا ہے اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم وکس اپنی جو ہمارا روٹین میں نے شیڈیول بنایا اس کے مطابق ہی مکمل ہوتی رہیں تو بس اس وجہ سے کئی دفعہ دعائیں ہم آخر سیشن میں نہیں کر سکتے تو بس میرے پاس بہت ہی میسیجز آتے رہتے ہیں کہ جی دعائیں ضرور کیا کریں اور یہ برقت والی محفلیں ہیں اس میں دعائیں ضرور کیا کریں اور ویسے ہی میں نے کل کہا تھا کہ آج تو ہم اپنے فوج شدگان کے لیے بھی جھولیاں ضرور پھیلائیں گے اپنی نجات اور بخشش کے لیے بھی ضرور گڑ گڑائیں گے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لیجئے تصویح بھی پڑھئے گا درود بھی پڑھئے گا تصویحات دعاؤں سے پہلے پڑھنا اور درود دعاؤں سے پہلے پڑھنا یہ قبولیت دعا کے ذریعے اور وسائل ہیں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مدنی اس محفل کے بعد انشاءاللہ تعالی جب ہم جھولیاں پھیلائیں گے تو انشاءاللہ ہم نامراد نہیں ہوں گے اللہ بخشش کے پروانے ہماری جھولیوں میں بھی ڈالے گا ہمارے فوج شدگان کے درجات بلند بھی فرمائے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک اللہ محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستخیز یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستخیز یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستخیز ربنا اننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا وقنا عذاب النار اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے قرم تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہم ہم سب نے مل کے رمضان کے بابرقت مہینے میں قرآن کا سفر تیہ کیا ہم نے دورہ قرآن سنا اللہ تیرے قرم سے تیرے فضل سے تیری توفیق سے تیرے انام سے تیرے احسان سے اللہ ہم مل کر بخاری کو پڑھ رہے ہیں اللہ قبول فرما لینا اللہ قبول فرما لینا اللہ ان احادیث کا فہم اتا فرما اللہ ان کا حفظ اتا فرما اللہ ان احقامات کی سمجھ اتا فرما اللہ ان کو یاد رکھنا ہم سب کے لیے آسان بنا اللہ ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ممکن بنا دے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ یہ جو تُو نے قرم فرما دیا ہے اب موت کے وقت تک اللہ موت کے وقت تک آخری سانسوں تک زندگی کے آخری لمحوں تک اللہ اتیو اللہ و اتیو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنانا اللہ کرم فرما قلمہ طیبہ قلمہ شہادت کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے اللہ موت کے وقت زبان پر قلمہ جاری فرما دینا اللہ موت کی بے خوشیوں میں اللہ موت کی بے خوشیوں میں ہمارا اور ہمارے سب اگلے پشلوں کا محافظ اور نگران بن جانا اللہ اگلے اس سفر کی پہچان اتا فرما دے اللہ اس سفر کے فکر اس کی تیاری کی توفیق اتا فرما دے اللہ دنیا کی محبتوں سے غنی اور بے پرواہ کر کے اللہ ہمیں جہنت کی محبت اتا فرما ہمیں جنت کا خریدار بنا جنت کا سودھاکر بنا اللہ کرم فرما کے اپنا فضل شامل حال فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کی قرہت اتا فرما اللہ نیکیاں کرنی آسان بنا اللہ اس دنیا کے عارضی زندگی کے چھوٹے چھوٹے حکیر غموں سے اللہ ہم سب کو بے فکر کر دے اللہ ہمیں فکر آخرت سے آشنا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے بعد کا وہ سارا سفر برو داحت اللہ ہمارے لئے بھی اگلوں پچھلوں کے لئے بھی اللہ ہمارے فوج شدگان کے لئے بھی سارے مرخلے آسان کر دینا اللہ میری جن جن بہنوں نے جن جن بیٹیوں نے اپنے جن جن فوج شدگان کے لئے دعاوں کا کہا ہے اللہ سب کے لئے ان کی بخشش کی دعائیں قبول فرمانا اللہ جن کے والدین رخصت ہو گئے اللہ جن کے ازواج رخصت ہو گئے اللہ جن کے پیارے عزیز بہن بھائی رخصت ہو گئے جن کی اولادیں جدہ ہو گئیں اللہ جن کو تو نے ان آزمائشوں سے آزمہ لیا اللہ ان کو سبر بھی دینا ان کو سبر کاجر بھی دینا ان کو بہترین نعم البدل بھی دینا اور اللہ رخصت ہونے والوں کے درجات بلند بھی کر اللہ ہمارے جو جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ہمارے ان پیاروں کا جو اگلا سفر شروع ہو گئے اللہ اس سفر کو آسان بنا دے اللہ اس سفر کی پہلی منزل ان کے لیے بھی اور جب ہم اس منزل پہ پہنچے تو ہمارے لیے بھی اس قبر کو آسان کر دینا اللہ ہمارے فوج شدگان اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اللہ ان کو اپنی سوالحین کے سفت میں شامل فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں اللہ ہم نے ان کو قبر کی مٹی نہیں تیری رحمتوں کے حوالے کیا تھا اللہ ہم نے ان کو قبر کی مٹی نہیں تیری رحمتوں کے حوالے کیا تھا اللہ ہم نے رحمتوں سے ڈھام کیا اللہ ان کے چھوٹے بڑے تمام کمیوں کتائیوں کو درگزر فرمانا اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمانا یا اللہ یا اللہ ہمارے وہ ساتھی ہمارے وہ پیارے جو قبروں تک پہنچ چکے ان کی قبروں کو بھی اور اللہ ہم سب کی قبروں کو بھی اللہ ریاض الجنہ رعوزت الجنہ بنا دینا اللہ جنت کے لئے باس اتا فرمانا اللہ جنت کے بچھونے اتا فرمانا اللہ قبروں میں جنت کی کھڑکی اور نظاریں اتا فرما دینا اللہ ان سے محلوم ہو جانے کے فکر کو ہماری غالب فکر بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ تُو نے دنیا میں ہمیں اتنے بڑے بڑے گھر دے دیے اتنے کشادہ اتنے روشن اتنے ہوادار اتنے آرام دے اللہ ہماری قبروں کو بھی کشادہ کر دینا اللہ ہمارے فوج شدگان کی اور ہمارے قبروں کو کشادہ کر دینا اللہ ستر ہاتھ سے بھی زیادہ کشادہ کر دینا اللہ ہم اندھیروں سے ڈرتے ہیں اللہ ہم تاریکیوں سے ڈرتے ہیں ہم تنہائیوں سے ڈرتے ہیں ہم جدائیوں سے ڈرتے ہیں ہم تیرے ان اندھے بہرے فرشتوں سے لرستے ہیں ہم منکرین منکر اور نقیر کے سوالات سے پریشان ہیں اللہ ہمیں وہ سوالوں کے جواب اتا فرما دینا اللہ ان اندھے بہرے فرشتوں کے عذاب سے بچنے والے عمل اللہ اس میں استقامت اتا فرما اللہ نماز کی توفیق اتا فرما اللہ باجماعت نماز پڑھنے والے بنا اللہ صدقہ خیرات زکاہت کھلے ہاتھوں کھلے دلوں سے کرنے والا بنا اللہ تعلق بالقرآن اتا فرما اللہ تعلیم القرآن اور تلاوت قرآن میں استقامت اتا فرما اللہ ہم سب پر قرم فرما اللہ آج کی اس میں فلمیں چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ سب ماف فرما دی اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے سارے انگلے پچھلے ماف کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم نے زد سے کیے ان کو بھی ماف کر دے اللہ جو ہم نے لاعلمی میں قرآن اور حدیث کی محرومی کے دور میں کیے اللہ ان کو بھی ترکسر فرما دے اللہ جو سستی میں کر گزرے جو کائلی میں کر گئے اللہ کچھ اگر کچھ لوگوں نے تکبر میں کر دیئے تو وہ بھی ماف کر دینا اللہ تُو بڑا غفور ہے اللہ تُو غافر الزم ہے اللہ تُو غفور الرحیم ہے تُو غفار ہے تُو عفوون قدیر ہے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تُو بخشنے پر قادر ہے تُو فرماتا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اللہ سب کے بخش دینا اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ اگر اتنے گناہ لے کر آوگے کہ زمین سے آسمان کے چھت تک پہنچیں گے اللہ ہم لے کر آگئے اپنے گناہ اللہ ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اطراف کرتے اللہ قصیر بھی ہے قبیر بھی ہے اللہ ہمارے گناہ قصیر بھی ہے قبیر بھی ہے ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں اللہ بخش دینا اللہ سب کے سارے معاف فرما دے اللہ ہماری نیکیاں بہت چھوٹی ہیں بڑی ٹوٹی پھوٹی ہیں بڑی ناکس ہیں بڑی ردی ہیں اللہ ان پر تو کوئی گمانی نہیں ہے ان پر تو کوئی تکیائی نہیں ہے اللہ تیری رحمت تیری رحمت پر نگاہ ہے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوئی قبول فرما لینا اللہ انہی کا بڑھا کے عجر اتا فرمانا اللہ انہی کو اپنی رضا اور نجات کا ذریعہ بنانا اللہ اللہ میدان حشر کی رسوائیوں اور گھبراہٹوں سے بچانا اللہ شافی محشر ساقی قوسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری پہچان ہمیں ان کا قرب اور شفاعت اتا فرمانا اللہ اپنے عشق سائے میں جگہ اتا فرمانا اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہو اللہ جب تن تنہا تیرے سامنے حاضر ہوں گے اللہ ہم سے راضی ہو جانا اللہ ہم سے راضی ہو جانا اللہ آج ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تو اس دن ہم سے راضی ہو جائے اللہمہ حاسب نا حساب یسیرہ اللہ جو تُو نے اتنی نعمتوں سے مالہ مالی کر دیا ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من زوال نعمتک اللہمہ حاسب نا حساب یسیرہ اللہ ان کی پوچھ کچھ لکھ اللہ جو تُو نے مال دے دیا جو تُو نے جوانی دے دی جو تُو نے طاقتیں دے دی اللہ جو تُو نے حافزیں دے دیے اللہ جو تُو نے اولادیں دے دی اللہ ان کے بارے میں پوچھ کچھ نہ کرنا اللہ حساب کتاب نہ لینا اللہ بلہ حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما دینا ربنا اتمم لنا نورنا وَاَغْفِرْ لَنَا اِنَّا قَعْلَا کُلِ شَيِّن قَدِیرِ اللہ پول سرات پر نور اطاف فرمانا اللہ جنت کی کنجی تیار کرنے والا بنا دے اللہ اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو ہمارے گناہوں کو بخش کے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے ہمارے آسان حساب لے کے اللہ ہم سب کو اگلے پچھلوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ ہماری کھال کو ہماری گوشت کو ہماری خڑیوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ ہم اجرنا من النار ربنا اصرف انہا زاب جہنم من نازاب حقان غراما انہا سات مستقر و مقاما اللہ ہمیں ہمارے فوج شدگان کو ہمارے اگلے پچھلوں کو جن کی جدائیاں ہمیں تڑ پاتی اور اولاتی اللہ ان سب کو اللہ ہم سب اہل خانہ کو جنت کے محلات میں جمع فرما دینا رب ابنی لی عندکا بیتا فی الجنہ اللہ ہم اجرنا من النار اللہ ہم اجرنا من النار اللہ ہمارے بیماروں کو شفای عجلہ کاملاتا فرما بانچ خواتین کو بانچ خواتین کو اولادیں اتا فرما حاملہ بیٹیوں بہنوں کو اللہ صحیح سالم تدرست اولاد اتا فرما اللہ سب کے گھروں کو امن سکون محبت کا گہوارہ بنا جس کے گھر میں جو تنگی ہے جو جھکڑا ہے جو بسائل ہے اللہ دور فرما اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما کہ رزق خلال آسانی سہولت عبرو سے اتا فرما اللہ جس کے دل میں جو جائز قاہش اس کے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی اس کو اتا فرما اللہ جو جو مانگا ہے وہ بھی اتا فرما میری سب بہنوں نے جن جن دعاوں کا کہا ہے تو سب کی جانتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہے قبول فرما اللہ ہمارے حق میں انبیاء سوالہین شہدہ کی دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا انتا سمیو لالیم وطبع علینا ان کا انتا تاواب الرحیم آمین سُب آمین